مہمد شوئب مہمد شوئب مہمد شوئب جب ان کے جلوس ہوتے ہیں ابھی گل گل بلدستان کے ہمیں اگزیمپل لے لیتے ہیں تو تب تو ریپورٹ نہیں مانگی جاتی تب تو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ سماجی فاصلے کا خیال رکھیں بس ہمیں بھر کر لاتے ہیں بھائی آپ کو یاد ہے میں ایک بینا کو گائے بھی تھی جب ہم نے جلسہ خبر کیا تھا تو ہمیں بقاعدہ لوگ نظر آئے تھے جو یہ بتاتے کہ ہم اندرونیسن سے آئے ہیں اور ہم بھٹو کو سپورٹ کرنے ہے ٹھیک ہے عوام کا جذبہ ایک جگہ لیکن آپ کا کام ہے میک شور کروانا عوام کو کہ وہ اس طرح کی کام نہ کرے لیکن آپ ہی انہیں اس چیز پر اکساتے ہیں کہ وہ جلسوں میں آئیں وہ انہیں جوائن کر رہے آنکے اور وہ انہیں جو ہے سپورٹ کریں سپورٹ ایک جگہ عوام کا رویہ ایک جگہ عوام کا بیانیہ ایک جگہ لیکن گل گل بلدستان کی مثال ہو کراچی کے جلسے ہو یا پی ڈی ایم کی ہونے والے کہیں پہ بھی جلسے ہو پیپلز پارٹی انوالس تو اتنی ہے ایک طرف یہ کہ جب آپ کے اپنے گھر میں شہنائی بھج رہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میک شور کریں کہ آپ کا کرونا جو ہے وہ پوزیٹیو آیا ہے یا نہیں اور دوسری جانب جب جلسے ہیں تو آپ عوام کو آنے کی کھلا مکھلا آنے کی دعوت دے رہے ہیں یہ غلط ہے یہ ظاہر ہے اس پر بات کرتے ہیں اس پر مزید بات کرنے کے لئے میں جوائن کریں حافظ نائیور رحمان صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا حافظ صاحب ظاہر ہے اس وقت یہ ایک قومی مسئلہ تو ہے یہ کوویڈ نائنٹین ہے اس سے نمٹنا ہے اور ہر لیول پر نمٹنا ہے ہر ادارہ نے اس سے مطالق اقدامات کرنا ہے اور ہر انڈیویجوال نے کرنا ہے اور جو سٹیٹ لیول پر ہیں جنہوں کی حکومتیں ہیں جو ایوان میں ہیں جن کو ووٹ ملا ہے ان پر ذمہ داری تھوڑی زیادہ آئید ہوتی ہے گیسٹ ہوں گے ٹھیک ہے آپ انشور کر پائیں گے کہ شہ فوٹ کا فاصلہ ہو کوویڈ نائنٹین کا ٹیسپی آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کروان ہے اور اگر نیگٹیو ہے تو ہی آپ نے آنے یہ آپ کو درست روائیہ درست روش لگتی ہے دیکھیں اوورال ہی حکمرانوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خود عمل سے اس بات کا اظہار کریں کہ جو چیز وہ عوام سے چاہتے ہیں وہ اپنے عمل سے بھی ثابت کریں سیدھی بات ہے کہ ابھی جلسے ہوئے ہیں جلوس ہوئے ہیں اور ان میں تو خود پیپلز پارٹی نے جلسے جلوس کی ہیں اس میں تو کسی کا خیال نہیں رکھا گیا اب یہ اپنی تقریب کے لیے یہ خیال رکھیں کہ بھئی سب اپنے ٹیسٹ کروا کے آئیں تو یہ خود اس سے دورنگی ظاہر ہوتی ہے ویسے بھی شہزادے شہزادیاں ہیں وراستوں کے اندر ملک مل رہا ہے ان لوگوں کو اور بادشاہ سلامتوں کی طرح جو ہے وہ پورا حکمرانی کا ایک نظام ہے جس میں جو ہے وہ ہمارے اوپر یہ جو رولنگ طبقہ ہے ان کی اپنی اگر آپ ماضی کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ کیا تھے اور کس کس طرح سے کن درجوں سے ہوتے ہوئے آج ہمارے سروں کے اوپر مسلط ہیں کروڑوں اربو روپے یہ اپنی شادیوں کے اندر خرچ کرتے ہیں اور بالکل اس طرح سے جو پیہیف کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کیونکہ ان لوگوں کو طریقہ یہ ہے کہ ان کو موضوعی نہ بنایا جائے اور یہ لوگ جو ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں اور ان کی تقریبات پھی اب میڈیا کا جو ہے وہ ایک زبردست قسم کا ایشو بن جائیں گی ایشو یہ نہیں ہے کہ اس کی شادی کی تقریب کسی کی تقریب کسی اور یہ ہر ایک کو شادی تقریب کرنے کا خاصل ہے کہ جو کرونا کی دوسری ویو ہے اس کے لیے سندھ حکومت نے کیا کیا ہے جہاں ان کی حکومت ہے اور پچھلی مرتبہ جو ویو آئی تھی ان کے ہسپتال کہاں تھے ان کے وینٹی لیٹرز کہاں تھے وہ اربوں ڈالر کی جو امداد آ رہی تھی پورے ملک میں وہ کہاں چلی گئی تھی یہ سارے اگر انجیوز نہ ہوتی ہیں یا الخدمت نہ ہوتی تو آپ بتائیں مجھے کہ یہ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا یہ تو سلنڈر نہیں دے آکسیجن کا یہ تو وینٹی لیٹر نہیں دے پا رہے تھے یہ تو ہسپتالوں میں لوگ دھکے کھا رہے تھے تو وہ تو نہیں کرتے صرف اپنی فیس سیونگ کے لیے عوام سے اپیل کرتے رہتے ہیں اب یہ چاہتے ہیں یہ اپنی تقریبات ان کی پوری ہوں گی شادی ہال بند کر دو جو بچارے پہلی مر گئے ہیں ایک ایک شادی ہال سے پیتیس پیتیس چالیس چالیس پچاس پچاس لوگ وابستہ ہوتے ہیں ایک تقریب سے ان سب لوگوں کا چولہ ٹھنڈا ہو آپ نے ان تک پیسے پہنچانے کا کیا ذریعہ اختیار کیا راشن آپ دے نہیں سکتے کھا گئے تو آپ تو کچھ بھی نہیں کر رہے لوگوں کے لیے اور شہنشاہی طریقے سے اپنی گھر کی تقریبات منقض آپ کریں گے یہ وہ طریقہ ہے جس کے نتیجے میں عوام اور حکمرانوں کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ موجود ہے عوام کے بھی سوچنے کی بات ہے کہ کیسے لوگوں کو اپنے سروں پر بٹھاتے ہیں اور اگر ان کو زبردستی بٹھایا جاتا ہے تو اس کے خلاف نکلتے کیوں نہیں ہیں ان لوگوں کا ساتھ کیوں نہیں دیتے ہیں جب ان بچاروں کو ہی تسلیح دی جاتی ہے کہ آپ ہمارے جلسوں میں ہیں تو آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی رہنمہ یہی کرتے ہیں جب جلسوں میں بلاتے ہیں تو یہی نعرے بازی ہوتی ہے آپ نے جیسے کہا کہ شادی ہالز مالکان یقیناً پریشان ہے جیسے کہ کہا جا رہا ہے تو وہ کس طرح مال لیں گے وہ بھی تو یہ کہیں گے کہ اپنے گھروں میں تو آپ تقریبات کریں اور ایسی تقریبات ہو رہی جو کہ شہنشائی کی مثال ہے تو اس طرح کہ ڈبل سٹینڈر ہمارے سیاستان کیوں اپناتے ہیں بیان کچھ دیتے ہیں کرتے کچھ ہیں اگر وہ وہی کریں جو وہ بیان دیتے ہیں تو یقیناً اتنے مسئلے نہیں ہوں گے بلکہ صحیح بات ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بہت واضح طور پر بتا ہوں نہ اب اسکول کالیب بند ہونا چاہیے اور نہ اب شادی ہال بند ہونے چاہیے نہ مارکیٹے بند ہونی چاہیے ایس او پیز بنائی ہے یہ پہلے ہی بیڑا غرق کر دیا دنیا بھر میں جہاں پر یہ لوگ ڈاؤن کیے گئے وہاں لوگوں کو فیسیلیٹی فرام کی گئی یہاں پر تو بس جو ہے وہ پرائیم منسٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا بھائی اللہ کا کرم تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ہم پر یہ سب کچھ نہیں ہوا آپ نے کیا کیا آپ کو صبح اعلان کرتے تھے میں لوگ ڈاؤن نہیں کروں گا شام آپ کر دیتے تھے اسی طرح پیپس پارٹی کی حکومت نے جس نے بہت بڑا یہاں پر شور مچایا تھا کہ ہم نے بہت بڑے اقدامات کر دیئے سوائے اس کے کہ سی ایم روزانہ آ کر لوگوں کو ڈراتے تھے اور ایک خراب پکچر پیش کرتے تھے کہ بس بج یعنی سارے چیز عوام کے لیے ہوتی تھی خواست کے لیے کچھ بھی نہیں تھا جو ان کے کرنے کا کرتا وہ کہاں گیا گیارہ سو بیٹ کا ہسپیٹل جو ایکسپو سینٹر میں بن رہا تھا اس پورے کرونا کی اس ویو میں وہ کہاں تھا یہاں ہسپتالوں میں لوگوں کو جگہ نہیں مل رہی تھی کہ لوگ اپنے پیاروں کو لے کر جا سکیں کتنے لوگ تو اس طرح سے دنیا سے رخصت ہو گئے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈبل سٹنڈرٹ چھوڑیں اب کوئی چیز بند نہیں ہونی چاہیے اور ظاہر ہے حافظ صاحب جب ہم نے دیکھا پی ڈی ایم کے الائنز کو جب ہم نے دیکھا ہر طرف جلسے ہوئے ہر شہر میں پنڈال سجایا گیا تو ایسے میں اب ظاہر ہے عوام کو سمجھانا زیادہ مشکل ہو گیا ہے اگر ہم پہلے عوام کو بلیم کرتے آئے ہیں اب یہ باعث تاریخ کو جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں باعث تاریخ کو یہ جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں پشاور میں جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ کہہ رہے ہیں نہیں کرنے دیں گے وہ کہہ رہے ہیں کرونا آ گیا پی ٹی آئی کو بھی کرونا بھی یاد آ رہا ہے تو یہ پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے بلکہ صحیح معنوں میں چیزوں کو پر عمل کرنا چاہیے ٹھیک ہے جلسے جلوس بھی ہونے چاہیے اس میں بھی کوئی ایس او پی بنا لی جائے لیکن یہ جو دورنگی ہے کہ اپنا جلسہ کر لو اور دوسرے کا جلسہ روک دو جلسہ کر لو شادی کی تقریب کو الگ طریقے سے کرو شادی آل بند کر دو اپنی تقریبات بڑی بڑی کرو یہ سب نہیں چلے گا چیک اور ایک اور معاملہ بھی ہے حفظ صاحب جو کہ نہیں چلے گا یہ عوام بھی کہتی اور آپ تو ظاہر ہے بڑی اس عوامی لائن کے ساتھ اس وقت ہیں جو نعرہ آپ لوگ کی طرف سے لگایا گیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں لاہور ہو ملتان ہو اسلام آباد ہو پیشاور ہو وہاں لوگ ٹیکس دیتے ہیں ان کو میٹرو ٹرین ملتی ہے آرنج لائن ملتی ہے سہولیات ملتی ہیں یہاں کیا ملتا ہے سر ووٹ تو سندھ میں بھی دیا گیا پیسہ تو بہت یہاں سے بھی اکٹھا بھی اتر لگایا بھی جاتا ہے لیکن لگایا کہاں جاتا ہے نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا کیونکہ سڑکوں پر تو جو صورتحال ہیں وہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ پیسہ یہاں پر نہیں لگا ان حالات کو بہتر کرنے پر نہیں لگا دیکھیں آپ یہ جو ہماری حق دو کراچی تحریک ہے آپ نے اس کے بینرز بھی دیکھے اس سے پہلے ہم نے ملینز اف پیپل سے رابطہ کیا ریفرینڈم میں حقوق کراچی مارچ بھی بہت بڑا ہوا اور لوگوں کے ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ اب ہمارا حق جو ہے وہ ملنے کے امکانات نہیں اس لیے کہ ہم ایک سیریز پارٹی ہیں ہم صرف الیکشن میں تو نہیں طلوع ہوتے کرونا میں بھی ہمیں خدمت کر رہے تھے بارش میں بھی الحمدللہ ہمارے ہی ورکر لگے ہوئے تھے اور لوگوں کے ایشیوز کہہ الیکٹرک ہو یا کوئی اور نادرہ ہو یا بحریہ ٹاؤن ہو سب پر ہمیں میدان میں ہوتے ہیں تو لوگوں کو امید پیدا ہوئی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو بینر آپ نے دیکھا کہ جس پہ ہم نے لکھا ہے کہ قوم کو جو پنڈی اور لاہور اور ملتان اور اسلام آباد کی اور پشاور کی میٹرو مبارک ہو اور کراچی والوں تم صرف ٹیکس دو اور دھکے کھاؤ کراچی کے ساتھ یہی سلوک یہ ساری پارٹیاں کر رہی ہیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی جس نے چودہ سیٹیں یہاں سے حاصل کی ہیں پیپلز پارٹی تو جو بیڑا غرق کر رہی ہے وہ آپ جانتے ہیں دو مہینے سے زیادہ ہوگی حافظ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو کراچی کے شہری کو سہولیات نہیں مل رہی ہیں اس کی بڑی وجہ کیے ہے کہ یہاں پر ووٹ ملا ہے پاکستان تحریک انصاف کو لیکن حکومت بنائی ہے پیپلز پارٹی نے نہیں یہ مسئلہ صرف اتنا سا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو ووٹ ایمکیوم کو بھی پورا ملتا تھا ساری سیٹیں ملتی تھیں اور ایمکیوم بات بھی کرتی تھی ہم تو کراچی ادرباد کی پارٹی ہیں ہم تو مہاجروں کے لیے سارے کام کریں تیس سال میں کراچی تو تباہ ہوا اور کرنے والے کون لوگ تھے حکمران پارٹیوں جو بڑی پارٹی ہیں اور یہ بڑی درست بات کی حافظ صاحب آپ نے یہ بڑی درست بات کی پس مجھے ایک جملہ آئٹ کرنے دیجئے گا کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ وفاق میں ہماری جماعت نہیں ہے وفاق یہ کر رہا ہے وفاق وہ کر رہا تو جب خود وفاق میں تھے جب سندھ میں بھی پیپلز پارٹی تھی جب وفاق میں بھی پیپلز پارٹی تھی سر ہوا تو تب بھی یہاں پر کچھ نہیں تھا ایسا ہی ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے پی ٹی آئی ہو پیپلز پارٹی ہو نون لیگ ہو یا ایم کیو ام ہو وائے کراچی اس نگلیکٹڈ سر وائے کراچی کے لیے ان کے لیے کچھ نہیں ہے کراچی کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے اعلان کر کے گئے تھے پرائیم منسٹر وہ کہاں گئے گیارہ سو رب روپے جی سوال حافظ آپ کسی جماعت کے پاس کراچی کے لیے کچھ کیوں نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ کراچی کو یہ صرف سمجھتے ہیں کہ یہ دودھ دینے والی وہ گاہ ہے جس کا دودھ لے لو اس کو چارہ نہیں کلانا ہے اس لیے کہ جزیرے میں ہمیں ڈال دیا ہے کونے کے اوپر ہم پر انہوں نے ایسے لوگ مسلط کر دیئے تھے جس نے ہماری آواز کو نیشنل لیویل کے اوپر روک دیا کراچی آواز اٹھاتا تھا کراچی سوال کرتا تھا کراچی تحریک چلاتا تھا پورے ملک میں تحریک چلتی تھی تو جو لوگ تعلی آزمہ لوگ ہیں جو عامریت کا ذہن رکھتے ہیں چاہے وہ جمہوری ہو چاہے مرشنلہ والے وہ کراچی کو جاگنے لینے دینا چاہتے ہیں کراچی تو بھی بھی جواب مانگ رہے ہیں وہ گیارہ سوارب کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے متعلق ابھی بھی کراچی جو ہے وہ جواب طلب ہے ہم مناظر بھی دکھا رہے ہیں ہم ٹرانسپورٹ مانگ رہے ہیں یہ جالی ٹرین چلا رہے ہیں ہم ٹرانسپورٹ بھی مانگ رہے ہیں ہم تو چارے ہیں ہم وہ مناظر بھی دکھا رہے ہیں کہ جہاں پہ ٹرانسپورٹ چلتی اگر چل ہی جاتی ہے تو ان کا حال کیا ہوتا ہے کیونکہ سڑکے انفرسٹرکچر تو تباہ ہے کراچی کا کماؤ پوچھ شہر کراچی اور یہاں کا جو حال ہے وہ آنکھوں دیکھے یعنی یہ جیسے یہ رکشہ چلتے چلتے گرا بلکل ویسے کراچی کا ہر شہری روزانہ گرتا ہے ویسے کراچی روزانہ ڈوبتا ہے ہر لمحے ڈوبتا ہے سنبھالنے کوئی نہیں آتا ہاتھ تھامنے کوئی نہیں آتا دعوے کرنے بھی سب آتے ہیں ووٹ مانگنے بھی سب آتے ہیں لیکن جب کراچی کے حالت صدارنے کے بات ہوتی ہے حافظ صاحب کوئی نہیں آتا مجھے سمجھ نہیں آتی میں اس لئے سوال آپ سے کر رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے آپ نے بڑا درست کا نادرہ کا معاملہ آپ لوگوں نے آواز اٹھائی ہے اب جس طرح کے معاملات یعنی جو وہ ایک کاؤنٹنگ سے متعلق بات ہوتی ہے کہ گن تو لو صحیح طرح سے کراچی والوں کو پھر ریسورسز تے ہوں گے اس پر بھی آپ نے بڑی اچھی ہے کہ اپنے آواز اٹھائی ہے لیکن سر سوال یہ ہے پاکستان طریقہ انصلاف ہو ایم کیم ہو پیپلز پارٹی ہو کیا کراچی میں اگر ایک کام کریں گے ان کو فائدہ نہیں ہوگا فائدہ اصل میں یہ یہی دیکھتے ہیں عمران خان صاحب ہوں یا کوئی اپاٹی کہتے ہیں ہم پنجاب سے نمبر پورے کر لیں گے پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ سندھ کے جاگرداروں اور وڈیروں کی بنیاد پر مقامی سندھیوں کا اصحصال کر کے نمبر حاصل کر لیتے ہیں اسی وجہ تو ہم کہتے ہیں میں صحیح گن لو تو ہماری سیٹیں آدھی ہو جائیں گی کراچی کی تو اس کے اوپر پھر پھر ہم دیکھیں گے کہ جو کراچی سے فوٹ لے کر جاتا ہے وہ کس طرح ہمارے سندھی سملی میں اس بات کو تو مانا گیا صحیح سے گن لو حافظ صحیح سے گن لو یہ بات تو آپ کی مانی گئی ہے اس پر کیا آپ ڈیٹ ہے سر کیونکہ آپ کی بات ہوئی تھی سی ایم صاحب سے بھی نہیں ابھی انہوں نے سی سی آئی کی میٹنگ میں ان کا دیکھیں پیپس پارٹی اور پی ٹی آئی کا اس میں اتحاد ہے ان دونوں باتوں میں یہ دونوں بلدیاتی انتخاب نہیں کرانا چاہتے انہوں نے دونوں نے جو ہے وہ سیریس ایکشن نہیں لیا جب نون لیگ کے زمانے میں جب سینسس ہوا اور اس میں کراچی کے عبادی عادی کھالی گئی ایک سال لگے گا جب ایک ہفتے کے وسائل ہیں تو اگر حافظ صاحب وہ سال بھی کہتے ہیں جتنا وقت بھی کہتے ہیں یہ ضروری تو ہے اس کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا انیویز تینکیس سو وری مچ ساتھ موجود تھے آپ کو بتائیں گے کہ وہ اداکارہ جو پہلے اپنی اداکاری سے دھوم مچاتی تھی وہ آج کل ہمیں ایک کچن میں نظر آ رہی ہیں اپنی کوکنگ سکلز دنیا کو بتاتی ہی ہمیں نظر آ رہی ہے پاکستان کی معروف اور مشہور اداکارہ جانا ملک ان دنوں بیکری چلا رہی ہیں جانا آپ پروفیشنل شیف بھی بن چکی ہیں اور بیکس بھائی جانا ملک کے نام سے کام کر رہی ہیں ہم نے سوچا کہ تھوڑی سی ہم بھی ان کی جو سکلز کے بارے میں بات کریں کچھ سیکھے ہم ان سے تو ہم نے ان سے رابطہ کیا انہوں نے جوائن کر لیے اسلام علیکم جانا بات کریں جیزUmرہ بہت شرکہ سلام اللہ ورآلہ ورآلہ ورہم اور ایمان ویڈی رکھای جنہا ہے اور اب آجا میں مام شروع کرتے لگا تو آپ لوگوں سے ملاکات ہوئی من غلی میں ہے یہ ہے کہ میں جمعہ حقا ہوں شرکہ بہت وقت کیا ہے بہت بہت بھیڈا ہے بہت بہت بزی ہے جانا ہم یہ جاننا چاہ رہے ہوں اپس سب فرم اکٹنگ بہت 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 اور یہ ٹرانزیشن ہے اور یہ ٹرانزیشن کیوں آیا اس پر مجھے پلیز بتائیے میرے ماں تاریم کی ش APP l旬 sun جو افیلیت کے ہیں اور ہ کرنے میں کین سکنی کے س champ similarly اور ہوتی خستانین کیا کنا کیے مجھے میںинجا کام ازمائی ناگیا تو işte براے ہی آیچ سے آیچ سایا دینئی گا کیا کچھ آیا ہے جانا کہ اب کوشج ہے کہ آپ کو أمر بلد چاہتے بھیس خمس کیا تو آپ کو چٹے بھوٹ تو تکا آئ overweight اوٹ کر بھیڑھ کر کھانا بگانے کینی کرتے ہیں کہ مومين توита بنایا hebben کیسے کچھ ایسے کر لو theories لو پھر چلو قرد کیا ہے کچھ ایسا ہے امتی کی طرف سے کچھ ایڈیشن ہوتی ہے چھیزیں نہیں بالکل نہیں ابنا نہیں یہاں جس کچھ کچھ مطلب کچھ ہے تو یہ بطلب کچھ ہے وست ہر دارت نیمہ بیٹھ ملتی ہے وارڈا نیمہ جاتاں ہے کچھ کشنیری ہے وہ بہت اچھا کھانا ہے اور کھانے کے برے شکل ہے تو مطلب ہماری ایفنٹ ہوتا ہے کہ آمrod کچھ ایفنٹ پر کیا کھائیں اس طرح سے ہمیں شوق ہے نا پوری تائیت ہے لیکن امی کو بہت اچھا کھانا بنانات ہے بلکہ پسند نہیں ہے کھانا بناناتا تو اس شیح کم اپ with recipes like even biryani type recipes جو تھی مشکل ہوتی ہے کہ وہ پندرہ منٹ پہ بن جاتا ہے اس طرح سے برنے دولہوں نے دولہ پہنچا ہے and I want to share those recipes with everyone انچانا ہمیں YouTube channel جو ہے وہ نیچس منت سے شروع کروی تو اس میں جو ہماری گھریرو جو جسے سکھتا ہے جگار جو ہمیں جو یہ وہ وہ جانا بات ہوگی نا کہ جیسے ان انوانویت گیسٹ آگے اور آپ نے فوراں سے کھانا بنانا ہے تو پھر یہ پندرہ پندرہ منٹ کے سارے دشیں بنانی ہے یہ وہ سارے جگارہ بتائیں گے یہ جگارہ باتیں گے یہ جگارہ باتیں گے so I want to share all of that اور انشاءاللہ جو چینل ہوگا اور انشاءاللہ جو چینل ہوگا اس پہ میں جب رکی سب لوگ کے ساتھ شیار کروں کی recipes the ideas tips and tricks and of course جو میں نے کچھ ٹکھا ہے from Skafaa like cake decoration اور cake baking کی جو science ہے that's a very nice thing they help you develop a recipe اس سے آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ میدا ڈالتا ہے butter ڈالتا ہے and that is it they tell you why it is there why we're putting butter not oil why we're using certain ratios in that recipe so that helps you develop your own create your own taste and create your own recipes تو وہ جو سارا کچھ ہے بہت بچ ہے میرے پاس شیئر کرنے کو تو وہ میرے انشاءاللہ منا جو youtube چینل ہو سکتے ہیں سفرداز کہتا بڑی جلدی پھر آپ ساری recipes لارہیں youtube میں that's very great to hear جانا لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہر شخص کی ایک special recipe ہوتی ہے وہ for example آپ نے جسنا اپنی مدر کی بات کی بریانی پندرہ میرے میں کیسے بناتی ہے تو آپ کی کوئی cake کی special recipe ہے یا کوئی براونی کی special recipe ہے کسی پیسٹری کی special recipe ہے کہ یہ بلکوی بنتی ہے اور یہ کوئی کٹ کر جاتے ہیں سارے کیک کی ہے کیک کی ہے which is a chocolate cake that I make and it is one of my personal favorites as well it's gooey it's pudgee cake itself is very delicious پھر میں اس کے اندر جو buttercream کی لیرنگ کرتی ہوں اور پھر گناش کی لیرنگ کرتی ہوں ہمیشہ شکر اللہ کا ہمیشہ سارے سارے کبھی ایسا ہوا کہ کچھ ایسا آپ نے بنایا ہو کہ تعریف سننے کو ملی ہو یہ بنانے میں مشکل ہو یہ کلائنٹ کا کوئی آجر ہو پورا نہ ہوا ہاں 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 ہم ایکلیرز جو کھانے جو 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 وہ شو پیسٹری میرا فائنل تھا شو پیسٹری لٹرلی آج تو چیزیں مرحبت جو ویدیو جو جو چیزیں پیسٹری و جو مرحبت جو 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 سکھ جو میں سب سیکھ لیا میں نے ایک دم سے ایک دم سے نہیں دو دا وہ شاہر اس لیے ہاں نہیں ایک دم سے ہم کہتے ہیں ایک دم سے سیکھ لیا بکر اپنے شوق تھا پہلے سے جانا مجھے یہ بھی بتائیں کہ جو زائرہ آپ کا ایکٹنگ سے آپ نے ناتا تو توڑ دیا لیکن زائرہ وہ کانٹیکٹ تو پھر بھی رہتے ہیں وہ جو ایکٹرز ہیں اور وہ جو سارا آپ کا ایک کانٹیکٹ ہوتا ہے سوشل کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ تو رہتا ہے تو کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ان کی بردے پارٹیز انیورسریز برث ڈیز ان پہ وہ آپ سے کہیں کہ جانا آپ کی بیکر کا کیک چاہیے ہماری پرائیویٹ چینل ہے جن کی سالگرہ تھی تو ان کے لیے میں نے بہت پیارا ایک راپٹی دیفائن کیک بنایا پھر جو گرن کے ہنڈرڈ اپیسوڈز ماشاءاللہ سے کمپلیٹ ہوئے ان کے شو پھر ان کے لیے میں نے کیک بنایا پھر مجھے ایک اور شو ہے میں نے کتنی کے لیے کیک بنایا مجھے ایک بثر کمپلیٹ ہوئے etapی فرونگ کسی گریٹ SGG کو چکر ہماری جو ہے کیوسی hungرز کیٹ اوپیтор ملک حاطئی جوOT اس کتا چک کی دیفارا تو جب تک اس کے لیے آپ اکیلا کر رہے ہیں سب کچھ جو آتے نا جو آتے نا بایٹی سارا کچھ جو ہے وہ میں خود بناتی ہوں مجھے ہوتا ہے کہ قولیٹی ٹیسٹ میرا ہندر پسند جو ہے جو بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ جانا اسے ایک منگوائے گا وہ جانا خود بنا کر بھیجیں گی کیا بات ہے کیا بات ہے جانالل مجھے اتھا سا compare کریں باک commoner cupcakes also great مجھے جانالل کی بتائیں کہ زائر ہے acting بہت سالوں آپ نے کی ماشاللہ بہت نام آپ نے بنایا ابھی تک لوگ آپ کے مدہ ہیں لوگ چاہتے ہیں پرانے پرانے آپ کے ڈرازے ہیں ابھی بھی کبھی دیکھنے کا موقع ملے تو بہتا ہے آپ کیا ایکٹنگ دیکھ کر وہ جو آپ کا carrier تھا جس میں آپ کا پیشن تھا آپ نے وقت لگایا آپ نے پوری جان لگای اور اب جب آپ کا سارا انٹرسٹ ہے بیکنگ کی طرف کمپیر کریں زیادہ آسان کیا تھا زیادہ مزا کس میں آیا this is a very difficult question I'm sure you're going to answer this مطلب ایک مالکہ آپ کو سویلتا تھا کون تھا کو بچے بھی بیٹے I wouldn't say that I do say that baking and cooking for me is like an extension for my creative talent مطلب اس میں بھی چیزیں جیزیں جنہی ہیں اس میں کن trifش کرتے ہیں اس میں بھی چیزیں جنہی ہیں nai complšش کرتے ہیں کسی که پی부터 کرتے ہیں کسی تحرق کرتے ہیں کسی تحترق کرے ہیں to such as اس کے ساتھی but I do think that it was more fun it's been if anything goes wrong you always have somebody else to blame رائٹر نے یونی کیا رائٹر نے ایک چنا بچھی نہیں میرہا مچھا نہیں یہاں کیک it is on my fault یہاں،، ڈریکٹر بھی آپ ہے پروڈیسر بھی آپ ہے فائننسر بھی آپ sometimes خدھی ہیں تو آپ نے خودھی کرنا ہے you cannot blame anyone else yes اچھا، جانا لیکن for example جانا کوئی بہت اچھا رائٹر ہے بڑا اچھا پلوٹ ہے اس کے ذہنمر وہ چاہتا ہے کہ جانا ملک پھر سے ایکٹنگ میں نظر آئے وہ آپ کو اپروز کرتا ہے تو what will be your answer done done I would love to do that the only reason why I ventured out in Ancestry میں تھوڑا سا break from acting and everything is تھوڑا سا میرے لید it was a very hard time and secondly ایک کے بعد دوسرا script similar story, similar characters, similar dialogue even the husband was the same I was like اچھا یہ بڑا درستہ آپ نے کہا ہے ابھی ایک نیجی چینل پر دیکھتے تھے تیوزی کوئی ڈراما آرہا اس میں جو میہ بی بی بنے اس میں جیسی وہ ڈراما ختم ہوا نیکسٹ اسے ڈراما ایک اور ہے اس میں وہ ہی میہ بی بی ہے اب وہ سمجھ نہیں آرہا کہ پچھلا ڈراما چل رہا کہ اگلا آگے ہے اگلا آگے ہے ایسا ہوتا ہے ہماری انڈسٹری میں اچھا جانا یہ بتائیں کہ اب آپ نے ایکٹنگ بھی کیا شیف بھی بن گئی کونسی ایسی چیز ہے کونسی ایسی تاسک ہے جو سبھی آپ پورا کرنا چاہتے ہیں جو رہ گیا ہے جو آپ سوچ رہیں کہ اچھا مجھے یہ کرنا ہے مجھے مواقع میں تھا بنجی جمپنگ کرنے کا اور میں I chickened out at the last moment and I said نہیں 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 میں نے کرنا so I would like to do that لیکن اسچ نہیں میری کھر ہے to do things to do but اس میں main focus جو ہے to live a life that is happy to live a life that is not harmful for other people but I want to be this is a nice sweet person اور اس سے مجھے کوئی نفسار نہیں ہوتا میں بہت زیادہ اس چیز کے بارے میں especially in these years especially after corona بہت زیادہ میں اس چیز کے بارے میں ہماری life ہے کہیں گے لکھا کہ آپ کے پاس یہ گھار یہ گاڑی یہ یہ ضرور روڈا جی بانک پاس لیکن یہ تھا لکھا ہے کہ آپ ایک ایسا انسان ہو ایک اچھے انسان ہو جسے لوگ جو ہے ڈار رہے ہیں وہ نہ موکھی آرہی no product I don't want to be that person so میری بہت زیادہ کوشتھ ہے کہ پرسنل لندگی میں spiritually I should be a nice person so that is now my to do list اور اچھا انسان ہونا ہی کامیابی ہے جتنی پیاری جانا آپ خود ہیں اتنی پیاری آپ نے باتیں کی ہیں بہت اچھا لگا آپ سے مل کے thank you so very much for being with us آپ نے وقت نکال ہم لاہور آئیں گے تو دوبارہ آپ سے ملنے آئیں گے پھر ہم کھائیں گے کےک بھی اور کپکک بھی دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ کےکس بہت اچھا لڑا کہ شیف کو میٹھا کتنا پسند بہت زیادہ بھارت کا گھناؤ نورا سلچہرہ جو پاکستان ایک بار نہیں بلکہ بارہاں دنیا کو دکھا چکا ہے بتا چکا ہے کہ کشمیر ہو یا پاکستان ہو کہ اس طرح سے بھارت دہشتگردی کرتا ہے کہ اس طرح سے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں دہشتگردی پھلائے جائے یہی وہ تمام معاملات ہیں جس پہ کبھی کبھی ہم دیکھتے کہ جب ڈانلڈ ٹرمپ صاحب امریکہ کے صادر تھے تو انہیں شاباش ملتی تھی بھارتیوں کو شاباش ملتی تھی ایسے کام کرنے پر اسی پر بات کرنے کے لئے معاونی خصوصی برائے قومی سلامتی ڈاکٹر موید یوسف ہمیں جوائن کر چکے امریکہ کی کیا سوچ ہوگی وہ کس طرف جائیں گے یہ تو ان کا معاملہ ہے ہمارے سامنے کچھ ایسی ہم حقیقت سامنے دنیا کے لائے ہیں ہندوستان کے حوالے سے جو آپ ابھی بات کر رہے تھے جو irrefutable ہے تو ہمارا جو ایک حضب معمول طریقہ رہا ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں دوسرا کیا سوچے گا کیا کرے گا اس کے مطابق کوئی جواب تیار کریں ہمیں جواب نہیں تیار کرنا ہمیں سوالات اپنے لے کے جانے ہیں پرو ایکٹیولی ہمیں اپنی پچھ پہ کھیلنا ہے اپنے ایشوز ریز کرنے ہیں اور اب ایک بڑا ایشو جو جنوری بیس نہیں آج سے امریکہ کو اور تمام دنیا کو بلکہ گزرے ہوئے کل سے دنیا کی نظر اس پہ آنی چاہیے اور ہمیں لانی ہے اگر خود نہیں آتی وہ یہ ہے کہ ہمارا مشرقی ہمسایہ دنیا کی ڈارلنگ بنا پھرتا ہے کہتا ہے میں بڑی جمہوریت ہوں سیکلر ہوں اس کا اصل چہرہ یہ ہے کہ اس کے وزیر آزم سے لے کے نیچے تک منصوبے بنتے ہیں کہ پاکستان کو دہشتگردی کا نشانہ کیسے بنانا ہے نہتے پاکستانیوں کو کیسے شہید کرنا ہے اور پھر پاکستان کو دنیا میں جا کے لانتان کا نشانہ کیسے بنانا ہے ملامت اس کی کیسے کرنی ہے یہ معاملہ اب نہیں چلے گا صحیح جہاں جہاں میں جانا پڑے گا جو ایویڈنس دینا پڑے گا یہی سوال کرنا چاہ رہا ہوں سر آپ نے کہا جہاں جہاں جانا پڑا جہاں جہاں ایویڈنس دینے پڑے ماں دیں گے یہ جو سیڈ ایویڈنس دینا پڑے گا ایویڈنس دینا پڑے گا کسی بھی تنازے میں اگر ایویڈنس ہو تو جیت کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے بڑا مضبوط قدم ہوتا ہے لیکن اب ہم کہاں جائیں گے کیا ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جائیں گے کیا ہم عالمی طاقتوں کے پاس جائیں گے کیا ہم دوست ممالک سے بات کر کے اپنے جو ایک بانڈ ہے وہ بہتر کریں گے یا ہم کسی انٹرنیشنل آرگنیزیشن کے پاس جائیں گے عمران خان صاحب کا سٹینس کیا ہے یہ جو ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہیں بھارت کے ٹیلر فانانسنگ کے اس پر ہم کہاں جانے والے ہیں فوراں دیکھئے ہم ہر اس جگہ جائیں گے جہاں پہ پاکستان کے موقف کو وزیرائی ملے گی یا اس ایوینیو سے بھارت کو وہ انجام ملے گا جو وہ ڈیزرف کرتا ہے وہ ڈیپلومیٹک ہے وہ لیگل ہے میرے سر میرا سوال پھر بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے متعلق ہے کیا پاکستان ان ایویڈنسز کو لے کر کیا پاکستان ان ایویڈنسز کو لے کر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جا سکتا ہے اور جا رہا ہے ملٹپل ایوینیوز ہوتے ہیں ایسے نہیں ہو سکتا کہ آج میں نے فیصلہ کر لیا جی میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جا رہا ہوں لیٹس گو اس کی جورسڈکشنز ہوتی ہیں اس میں آپ کو سیاسی اینگل دیکھنا پڑتا ہے پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ بھئی آئی سی جے بہتر ہے یا امریکہ سے بات کرنا بہتر ہے یا کوئی اور لیگل فورم بہتر ہے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا جہاں جہاں ہم جا سکتے ہیں اپنا کیس لے کے جہاں قانون علاو کرتا ہے جہاں ڈپلومسی کے نومز علاو کرتے ہیں وہاں ہم جائیں گے لیکن ہندوستان کا سٹیٹ سپانسر آف ٹیورزم اور جو روگ بہیوئر ہے اس ریاست کا اس کو ہم دنیا کے سامنے اب بے نکاب کر کے رہیں گے انشاءاللہ اور وزیر آزم عمران خان اس حوالے سے بارہاں ہر پلیٹ فارم پہ آواز اٹھا چکے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ڈانلڈ ٹرم جو تھے ان کا بڑا جھکاؤ تھا بھارت کی جانب پاک چین دوستی کہ اگر ہم بات کریں تو ہماری بڑی مثالی بڑی زبردست دوستی ہے سی پیک کا وہ حصہ بھی ہے پاکستان مرکز ہے نگاہ سی پیک کی وجہ سے تو جو بائیڈن ہمیں نظر آئے گا کہ چائنہ کی وجہ سے ہم سے تھوڑا دور ہوگا اور اس کا بھی جھکاؤ کیا بھارت کی طرف ہی ہوگا بھارت کے لیے جو بائیڈن جو بائیڈن کے لیے بھارت اتنے ہی ڈیئر ہوں گے جتنا ہم نے سابق صدر ٹرم کے دور حکومت میں دیکھا اچھا دیکھیں پہلی بات ہے کہ بھارت کی طرف جھکاؤ تو واضح ہے بھارت کی طرف لچک بھی بہت ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اہم نہیں ہے اور پاکستان جو ہے وہ غائب ہو جائے گا ان کے ریڈار سے ہمیں اپنے آپ کو سائیکلوجیکلی سیکیور کرنا ہے آپ کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے کوئی جزیرہ نہیں ہے کسی پیسیفک اوشن کا دیکھیں ہندوستان نے جو بھی کھیل کھیلا ہے پاکستان کو ملامت پاکستان کی دنیا میں ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں اب سیچویشن یہ ہے کہ پاکستان نے افغانستان میں اتنی مدد کی ہے ہندوستان اندر سے کھوکلا ہو چکا ہے اس میں نہیں شکنجے میں آنا چاہیے ہندوستان کہ ہندوستان بڑا اہم ہے ہم کیا کرے ہوگا اہم ہم بھی بہت اہم ہیں اور ہمیں فرنٹ فوٹ پہ کھیلنا ہے اپنے منطق کے ساتھ لوجک کے ساتھ ہم آؤٹ آف آپشنز نہیں ہیں صحیح ایک بات اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین ٹیرر فنینسنگ کے ظاہر ہے بہت سے ثبوت سامنے آ چکے ہیں اور عالمی سطح پر آ چکے ہیں اور ایٹ سیم ٹائم بھارت ہٹ کرنا چاہتا ہے سی پیک کو اور ظاہر ہے سب سے امپورٹن پروجیکٹ اس وقت خطے کا یہ سی پیک ہے اور پاکستان اور چائنہ کے جو ریلیشنشپس ہیں وہ ظاہر ہے سب کے سامنے ہیں جس آپ نے خود بھی کہا کہ پاکستان اور چائنہ ایک اور انٹرویو میں آپ نے کہا تھا کہ پاکستان اور چائنہ ہر چیز ڈسکس کرتے ہیں ہمارے تعلقات ایسے ہیں یہ جو ٹیرر فنینسنگ ہے انڈیا کی اس پر چینیز سٹانس کیا ہے یہ معلوم تو چائنہ کو بھی ہے ٹیرر فنینسنگ آف انڈیا ان پاکستان چینیز موقف کیا ہے اس پر میں نے کوئی فارمل رد عمل تو نہیں پریس کانفرنس کا میری نظر سے گزرا لیکن میں فالو نہیں کر سکا پوری طرح میڈیا کو جو اوورال رد عمل ہے وہ پاکستان اور چین ایک صفحے پہ اس میں تو کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے جب سی پیک چین اور پاکستان کا فلیکشپ پروجیکٹ ہے اور ہندوستان عالی ترین سطح پہ پیسے ڈال کے اس کو خراب کر رہا ہے انڈرمائن کر رہا ہے اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے ظاہری بات ہے اس میں تو بحث ہی نہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ پاکستان اور چین اور قریب آتے جائیں تو ہندوستان کا منصوبہ بڑا اچھا ہے تینکیو ویری مچ اچھا مہد ایک اور چیز ذرا مجھے بتائیں جیسے ہندوستان کی سازش اور بھی بڑی بے نکاب ہوئی وزیراعظم عمران خان جب بھی کسی پلیٹ فارم پر کھڑ ہوتے اس چیز کو بار بار کہتے ہیں کہ ہم بھارت کو کہتے ہیں کیا ہے ٹیبل ٹاک کرے ہیں لیکن بھارت ہمیشہ طالبان کے ہم دیکھیں کہ جو بائیڈن اس کو آگے بڑھائیں گے تیزی کے ساتھ کیونکہ جو بائیڈن اپنی بارہاں گفتگو میں کہہ چکے پندرہ سو یا اس سے زائد وہ اپنے فورسز کے لوگ وہاں پر رکھنا چاہتے ہیں یہ یہ معاملہ یہی پر رک جائے گا ریورس گیڑ لگے گا سلو ہوگا آپ کی نظر میں کس طرح سے یہ معاملہ طالبان والا آگے بڑھے گا جو بائیڈن اس کو کس پالیسی کے تحت آگے لے کے جائیں گے آپ میرے سے تجزیہ کرنے کا کہہ رہی ہیں وہ میری پرانی زندگی تھی میں وہ نہیں کروں گا دیکھئے میں آپ کو صرف پاکستانی پالیسی پوزیشن بتا سکتا اور وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ریسپونسبل ویڈرول ہو افغانستان سے کوئی نیجک ریاکشن نہ ہو افغانستان کا جو اس وقت پروسس ہے پولیٹیکل پروسس اس کو اس کے حتمی انجام تک لوجیکل انجام تک پہنچانا جو ہے وہ تمام دنیا کی ذمہ داری ہے پاکستان نے جتنی محنت جتنی مدد اس چیز میں کیے کسی اور ملک نے کی ہم کرتے رہیں گے لیکن دنیا کو اپنا کردار ادا کرنا ہے اور مجھے امید ہے کہ تمام ممالک بشمول امریکہ جو کہ سب سے اہم ایکٹر ہے وہاں پہ وہ اب اس پروسس کو اس کے حتمی انجام تک پہنچا کر پھر مکمل طور پر ایک ریسپونسبل ویڈرال وہاں سے ہوئی چھیک کمنگ بیکٹو کشمیر سر جس انٹروو کا میں حوالہ پھر دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے خود کہا تھا اس میں کہ پاکستان is ready for the plebiscite and let's hold plebiscites tomorrow کیا یہ پاکستان کا official stance اور کیا ہم ready ہیں ہم کر سکتے ہیں کل plebiscite اور یہ ہو سکتا ہے possible ہے دیکھیں جی یونائٹی نیشن ریزلوشن سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزلوشن موجود ہیں وہ بالکل واضح کرتی ہیں کہ plebiscite ہی اس تنازے کا حل ہے اور وہ لی آؤٹ کرتی ہیں کہ plebiscite ہونا ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں اب مطلب اس میں تو بحث ہی کوئی نہیں لیکن اگر ایک ریاست دو میں سے اپنے آپ کو shows pride in the fact کہ وہ کہتی ہے جی میں تو روگ سٹیٹ ہوں میں مانتی نہیں میں تو یونیلیٹرال فیصلے کرتی ہوں میں تو بین الاقوامی قوانین کون سا قانون کون سی ریزلوشن یہ تو ختم ہوگی ریزلوشن تو ایک روگ سٹیٹ کو ظاہری بات ہے وقت لگے گا اس کو یہ سمجھانے میں کہ وہ اسی دنیا میں رہتا ہے اور یہ option نہیں ہے کہ کئی اور چلا جائے بیچارے ایک فیصلہ کر بیٹھے ہیں اب وہ گلے پڑ گیا ہے نہ اگلا جا رہا ہے نہ نگلا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے تھوڑا وقت لے لیں end میں تو اسی پہ آئیں گے ان کو ریورس بھی کرنا پڑے گا وہ سب کو پتا ہے یہی پوچھے جاروں کے ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب یہ ہم نے دیکھا بڑے افسوس کی بات ہے کہ روز وہاں پہ کشمیری شہید ہو رہے ہیں بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں روز کشمیری وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں اب عالمی برادری بھی دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا بھی دیکھتا ہے جو ایسے سٹیپس وہاں پر انڈیا نے لیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ صرف پاکستان کے ساتھ تنازیات نہیں چائنہ کے ساتھ مسائل نپال کے ساتھ مسائل اور ممالک کے ساتھ بھی ان کے تعلقات خراب سر یہ جو ہم پلیبیسائٹ کی بات کریں یون چارٹر کی بات کریں کیونکہ ظاہرہ بڑا درست آپ نے کہا کہ ظاہرہ یہ ہونا ہے یہ حل ہے اب انڈیا نہ مانت وہ ایک الگ بات ہے لیکن جو حالات بن چکے ہیں جس طرح اس ایشو کو اس دورے حکومت میں اٹھایا گیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جلد ایسا فیصلہ ہو سکتا ہے کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے آپ کو لگ رہے حالات کو دیکھتے ہوئے دیکھیں جی ہماری تو یہی تگو دوہ ہے اور اللہ تعالی مدد کرے گا اللہ تعالی ہمیشہ مدد ہماری کرتے رہے ہیں تو انشاءاللہ لیکن یہ بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہے اوور نائٹ سلوشن اس کا ہے نہیں تو ہم وہ کام کریں گے جو ہمارے بس میں ہے پورا اس ذمہ داری سے پورا ایفرٹ کریں گے باقی اللہ تعالی نے جیسے جو لکھا انشاءاللہ جتنی جلد فیصلہ ہو سکے اتنا ہی کشمیریوں کے لیے بہتر ہے پاکستان کے لیے بہتر ہے انڈیا still wants to talk انڈیا still wants to have a dialogue with پاکستان ریسنٹ ان کی طرف سے کچھ کہا گیا میرے علم میں نہیں ہے جی ساتھ موجود تھے آپ انسانوں کے تحفظ کے لیے محول کے تحفظ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس محول میں اس انوارمنٹ میں جتنے بھی جاندار ہیں ان کا ہم خیال رکھیں وہ ہمارے ایکو سسٹم کے لیے ضروری ہیں تب ہی تو وہ یہاں پر موجود ہیں کوئی بھی جانور کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کی یہاں پر ضرورت نہیں ہم سب کو تحفظ جب کرنا ہے تو کہاں پر ہم غلط ہیں کہاں پر ہم کوتاہی کریں ہم سب جانتے ہیں کہ کہاں پر غلط ہے کہاں پر کوتاہی ہو رہی ہے جب ہم سٹری آنیملز کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ خبریں ریپورٹ ہوتی ہیں کہ کسی کتے نے بچے کو کاٹ لیا کیوں؟ کیونکہ بچے نے چھیڑا ہوتا یا اس علاقے میں کسی نے کسی وقت اس کتے کو چھیڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ری ایکٹ کرتا ہے خیر یہ تو ہم عمومی صورتحال کی بات کریں ایسے میں بہت سے لوگ ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں سٹری آنیملز کے حوالے سے ایسے میں ایک خاتون ہے اور انہوں نے ایک ارگنیزیشن بلکہ ایک ویلفیر ارگنیزیشن کا قیام کیا سٹری آنیملز سیفٹی اینڈ کنٹرول اتھولیٹی پاکستان ویلفیر انہوں نے کچھ ایکڑ رقبہ گڑاب کے قریب قرائے پر لیا اور وہاں پر انہوں نے کچھ جانمنوں کو رکھا ہوا ہے اور جس طریقے سے کام کر رہی ہیں تی این وی آر اسے کہا ہم اسی سے مطالق بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے سونیا سہر نے اینیمل ایکٹیوست ہے آپ گوڈ مارنگ کیسے ہیں اسلام علیکم گوڈ مارنگ بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں الحمدللہ سونیا ویلکم تیو شو پلیز سوارس مجھے بتائے گا کہ بے زبان جانور ان کی مدد کرنا یہ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے اور کچھ بڑھ چڑھ کر اس پر حصہ بھی دالتے ہیں آپ نے آئیڈیا کیسے آیا کتنے سال پہلے آپ نے اس کو سٹارٹ کیا اور ابھی اگزاکل ہم کے اسے سٹیج پر جب آپ نے کچھ اکڑک با لیا اور وہاں پہ آپ زرہ کرایا دے رہی ہیں اور آپ نے کچھ جانور رکھے ہیں تو مجھے بتائے گا کب سے سٹارٹ کیا کتنے جانور ہیں وہاں پہ یہ بلکل ہم نے ریسنٹلی اس کا سٹارٹ اپ کیا ہے اور تکریبا ہمیں 5 to 6 منٹس ہو رہے ہیں اور ہم لوگوں نے گڑاب تون میں 4 اکڑ کی زمین کی اوپر ہم لوگوں نے وہاں پہ انیمالز کو ریالوکیٹ کیا ہوا ہے اور اس تیم جو آپ بات کریں تین وی آر کی وہ ہم لوگ پروجیکٹ کر رہے ہیں ہم لوگ انیمالز کو اپنے پاس لے کر آتے ہیں اس کے بعد ان کو ویکسنیٹ کرتے ہیں ان کو نیوٹر سپے کرتے ہیں تین وی آر سٹانس فور تراب نیوٹر ویکسنیٹ ویکسنیٹ جنرل پبلک بہت زیادہ تانگ آ چکی ہے ان سٹریٹ آنیمال سے تو وہ نہیں چاہتے کہ سٹریٹ آنیمالز روڈوں پہ پھرے ہیں اور ان کو دوبارہ بچوں کو بائٹ کریں سو دے واندب آلٹرنیٹیب سلیشن جو پرمنیٹ سلیشن چاہتے ہیں کہ یہاں سے ہٹ رہے ہیں اور اسی بیہاب پہ ہم لوگ کیے کام اسٹر انجام دے رہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ سٹریٹ آنیمالز کو اگر پرمنیٹلی ان سٹریٹ سے ہٹا کے کسی ایک لیس پاپولیٹڈ ایریا میں موف کر دیا جائے تو اسے انسان اور جانور دونوں محفوظ رہیں گے بیکاوز آنیمال کرولٹی بھی بہت زیادہ پیک پیس ٹائم ہو چکی ہے اگر ہم اوورال پاکستان کی بات کریں تو ہم اسی حوالے سے کام کریں اور رہی بات ہم کس طرح سے کریں کیوں مجھے خیال آیا آپ نے سوال اچھا کیا مجھے اس طرح سے خیال آیا کہ دیکھیں ہم ایز ہیمنز ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے وی کال ایمبولنس وی کال پولیس ٹھیک ہے بٹ میں نے کچھ ایسے معاملہ دیکھیں روڈوں پہ جب آنیمالز بہت بری بری حالت میں پڑے ہوتے تھے بہت اچھے اورگنایزیشنز آلیڈی اس پہ کام کر رہے ہیں میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں بلکہ کیونکہ یہ ایک بندے کا کام نہیں بہت ساری اورگنایزیشنز کو ہاب تو سٹینڈ سو جب وہ کام کر رہے ہیں اور ہم بھی ہم نے جب دیکھا میرے اندر ایک احساسات یہ جزبات پیدا ہوئے کہ مجھے یہ تھا کہ میں ان آنیمالز کے لیے کچھ کروں سو میں نے گراجولی کیونکہ میں اپنی کو دیکھ سوفیر ہاؤس میں جاپ کرتی ہوں بانکنگ سیکٹر میں میں سپورٹ ان کیوے کرتی ہوں سوفیر اپلیکیشنز کا لیکن جب مجھے یہ چیزیں محسوس ہوئی کہ یار نوباڈی ستانڈنگ اور مطلب ہر جگہ ہر کوئی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں بہت دیر ایر سٹل نیت کے لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گے اس کام کے لیے بہت اس ٹائم اگر صرف کاراچی کی بات کی جو کی جائے تو دس لاکھ سے اپر کے سٹریٹ آنیمل سٹیم آویلیبل ہے دس لاکھ کی ایک شیلٹر یا ایک آرگانیزیشن اس کو نہیں مانے اور ان دس لاکھ میں سٹریڈ ڈاکز بھی ہیں اس میں ڈانکیز بھی ہیں اس میں کیٹس بھی ہیں بلکل نہیں میں اسٹیم اگر ڈاکز کی بات کروں تو ڈاکز سٹیم تک تین لاکھ تک آپ نے سٹریڈ آنیمل کی بات کی تو یہ فگر صرف ڈاکز کی ہے فیل حال میں سٹریڈ آئر ڈاکز کی بتا رہی ہوں بکاوز لوگ ان سے زیادہ پرشان ہیں اگر ڈومیسٹک آنیمل کی بات کی جائے ڈانکیز کی تو ڈانکیز میں بھی اچھا خاصا ریشیو اس ٹائم میں ڈانکیز کا اتنا ایشو نہیں ہے وہ دراصل اونر کے اندر ہے نا ڈانکیز کا ایشو یہ کہ خبریں ریپورٹ ہوتی ہیں بلکل بچوں کو کٹنا یا بھنبھوڑنا اس طرح کے معاملات اچھا مجھے بتائیں کہ پھر اس وقت جو آپ کے پاس رکبہ ہے جس کا قرائے دے رہی ہیں وہاں پر آپ نے صرف سٹریڈ ڈاکز کو رکھا ہوا یا کہ کیاٹس بھی ہیں اور ڈانکیز بھی ہیں بلکل ہمارے پاس ڈانکیز بھی ہیں اور ڈانکیز بھی ہیں کتنے ڈانکیز ہمارے پاس 150 پلاس ہیں اور ابھی بھی بہر رہے ہیں یا پھود کہیں سے جاتے ہیں اور ٹراب ترکے لے کر آتے ہیں یا لوگ آپ تک پہنچتے ہیں یہ ہے یہ ہے ہمیں بہت بڑے پلاٹ فورم آپ کو پتہ ہے اینیمال ویل فیرس کے گروپ تو وہاں سے آپ کو معلوم ہوتا ہے میرا جو پیج بنایا ہے سٹری اینیمال سیفٹی ان کنٹرول آتھارٹی پاکستان تو لوگ کیا کرتے ہیں 3 4 بڑی مشہور ان لوگوں کو کل کرنا شروع کرتے ہیں مینشن کرنا شروع کرتے ہیں کہ یہاں پر ایک سٹریڈ ڈاک اس کنڈیشن میں یا پر کٹ اس کنڈیشن میں میری ریس کیو ٹیم بنی گئی ہے میری سوشل میڈیا ٹیم بہت ایکٹیو ہے تو وہ آٹوماتکلی ہم لوگ رسپونٹ کرنا شروع کرتے ہیں ہم اپنی ریس کیو ٹیم کو بھیج دیتے ہیں اور وہاں جا کے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو تھا کے لے آتے پاس پر اس کو پورا ٹویٹ کرتے ہیں پر اس کی پیج پر اپ ڈیٹ بھی لگاتے ہیں اپ ڈیٹ بھی لگاتے ہیں اتنے آنیمال لورز مجھے نہیں پتا تھا کراچی آنیمال لور سے بھرا گیا اور میں سمجھتی تھی کہ صرف ہم ہی کوئی چند لوگ ہیں جو ایسا نہیں اب مجھے بتائیں کہ جن سٹری ڈاکس کو آپ لوگ لے کر آیا جن سے مطالق آپ کو بتایا گیا وایا سوشل میڈیا ان کی حالت کیسی تھی ان کی سمجھیں ان ادا ورز ان کی حالت کیسی تھی اتنی بھوئی حالت کی ہمارے پاس بات کرٹیکل کیسی بھی آئے ہیں اور مواملات کیا تھے ایکسیڈنٹ تھا ایکسیڈنٹ تھا اس کے علاوہ مارا ہے لوگوں نے اکثر لوگ مارتے ہیں اور اس کے علاوہ کنٹینر کے نیچے جیسے ہوا تھا کنٹینر رکھ دیا تھا ایسے کیسی بھی آئے ہیں ہمارے پاس ایسے کیسی ایسا میگٹھ ہوتے ہیں بسیقلی انسیکس کے انسیکس انسیکس کے اندر مطلب ہی رویوٹ کر جاتے ہیں پھر انسیکس انسیکس بے اندر زخمی پر جانا زخمیار میں اس آئے ہوتا ہے انسیکس شکر ہیں پھر مہینے پہلے ہم لوگوں نے جیل چورنگی سے ایک ڈنکی اٹھایا تھا جس کے پورے فیس پہ مگٹس تھے اور وہ مگٹس اتنے زیادہ تھے کہ اس کی پوری آئیز ختم ہو گئی تھی اور جب ہم اس کو ریسکو کرنے کے میری ایک ٹیم میمبر تھی انہوں نے جب بولا کہ ہم نے اس کو لے جانا تو کوئی گاڑی والا سوزوکی والا اس کو بٹھا نہیں رہا بکہ ہماری وان اس ٹیم چھوٹی تھی تو ہم نے کہا بڑی وان لیتے ہیں تو کوئی گاڑی والا کہتا ہے اس کو مد بٹھائیں اس کے اونر نے بکایا ہے تو اب بیماری لگ جائے آپ کو اچھا سونیا ظاہر ہے آپ لوگ کام اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ آپ کی سوشل میڈیا ٹیمز ہیں آپ لوگ جاتے ہیں رسکیو کرتے ہیں پھر لے کر آتے ہیں پھر لے کر آتے ہیں فنڈز لگتے ہیں بہت زیادہ وقت کے ساتھ ساتھ کیسے مینج کر رہی ہیں ابھی تک تو فیلال اپنے اون سے ہی بکاز رائیٹ نا ہی بکاز رائیٹ نا ہی سپورٹ جنرل پبلک اور جنرل پبلک اور نا اپنے اون پاکٹ سے ہی میں کیونکہ جب کرتی ہوں ایک ورکنگ لیڈی ہوں تو میرا اپنا ایک کچھ بیکپ بھی تھا وہ یوٹیلائز کر رہی ہوں پلس میں اپنی سالیری جو ہیں ورکرز کو دینا ہوتا ہے جو بھی ایکسپنسز آتے ہیں آئی بیر مائسل اوکے تو آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی آپ کے ٹیم میں بیر کر رہے ہیں یا اوکے واو کچھ اچھی بات ہے کچھ اچھی بات ہے کچھ اچھی اگزمپل وہ سیٹ کر رہی ہیں کہ نوملی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم جوب پہ ہوتے ہیں نائن ٹو فائف کی جوب ہوئی ہم جوب کر رہے ہیں تو ہم ایک تو تھک جاتے ہیں دوسرا جو حالات ہیں آج کل ہماری تو کوشش ہوتا ہے کہ سیکنڈری سورس آف انکم جنریٹ کریں لیکن وہ خود اپنی پاکٹ سے یا ان کی جو فنڈ سے ان کو اٹلائز کر رہی ہیں بڑی اچھی سوچ کے ساتھ اوئرنس کی بہت کمی ہے اور اوئرنس کی بہت ضرورت ہے جتنی ہوں اتنی کم ہے اس سلسلے میں کچھ کام کیا جا رہا ہے آپ کی طرف سے بلکل ہم لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ ہم سکولز کالجز اور یونیورسٹیز کو ٹارگٹ کریں گے ہماری کوشش ہے بچوں کو ایڈکیٹ کیا جائے اور ابھی فلحال ہم لوگوں نے ہمیں سٹارٹ کیا ہے مال میں سے اور ٹوانی ایٹھ نویمبر ہماری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اوئرنس دے سکے رگارڈنگ آنیمال کہ آنیمال کو کسی سے ٹریٹ کرنا چاہیے ان کو کسی سے آپ مطلب لے کے چلے بکوز دے پارٹ آف ار ایکو سیسٹم بکوز دے پارٹ آف ار ایکو سیسٹم بکوز ہم نہیں کر سکتے سو یہ ایک تو اور دوسری باج ہے ہم لوگ دسامنے دیسمبر میں ہماری کوشش ہے فورم میں پورت فیفت دیسمبر ہمیں ساترد سنڈے تو وہ ہمارا فورم میں ہیں تو اس طرح سے ہم لوگ مال میں سے سٹارٹ کریں گے اس کے بعد ایک بات اور آخر میں بتائیے کہ مجھے کوئی بھی شخص اگر یہ دیکھے اپنے علاقے میں ایک اسٹری آنیمال ہے وہ خود سے کچھ نہ کر سکے اتنا تو وہ کر سکتا ہے کہ کیسے کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو اگر ہمارے پیج پر وزٹ کریں ہمارا کانٹیک ڈیٹیلز بھی ہیں وہاں پہ اس کے علاوہ ان باکس بھی کرتے ہیں لوگ کمپلینز ڈاریک کال آ جاتی ہیں ہمارے اوپیشل نمبر پہ ساتھ موجود تھے بہت اچھا کام آپ کریں سیکھنے لائک بات ہے ہم سب کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ جتنا ہم کر سکیں جتنا بھی از انڈیویجول ہم کر سکیں اگر نہ کر سکیں تو ایسے ادارے موجود ہیں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو ہم ان کو لنک کر سکتے ہیں ان کے لئے سورس بن سکتے ہیں ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر اس بے زبان جانور کو جو نہ جانے کس حالت میں ہوگا اس کو مدد کی ضرورت ہے خواتین کے مسائل کی بات کرتے ہیں وہ مسئلے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پانچ میں سے تین خواتین مسئلوں کا شکار ہوتی ہے ہارمونز کی تبدیلی ان کی خرابی کی وجہ سے جو مسئلے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر آپ کی سکن پہ ہوتے ہیں آپ کی باڈی پہ بہت زیادہ ان کا امپیکٹ رہتا ہے اور جلد کے مسئلے ہوتے ہیں کہ تھوڑی کے اوپر اور جیسے کہ ہونٹ ہے اس کے اوپر آپ کے سخت بال نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر دانے ہو جاتے ہیں کیل محاصے ہوتے ہیں گردن کی جو پشت ہے وہ کالی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور سب سے زیادہ چیز کے آپ کے بال جھڑنا شروع ہو جاتی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ سیزنل ہے اور ہم زیادہ دھیان بھی نہیں دیتے ہلکے پڑھ جاتے ہیں اور چھوڑیاں چہرے پر نمائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ بہت سارے مسئلے ہیں جن کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے اسی بار بات کرنے کے لئے میں جوائن کیا ہے ڈرمیٹولوجس ڈاکٹر جعوید فاروقی صاحب نے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب نے اسلام علیکم جی خرید سے میرا پہلا سوال ہے کہ آپ اتنے فرش کیسے لگتے ہیں اتنی پنک سکن ہے آپ کیسے بہت شکریہ بہت شکریہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کل تو جوسز کا سیزن ہے جوسز لیں ریلیکس رہیں دیکھیں ہارمونز کی بات ہو رہی ہے فیمیل کی میل کو اتنا پرابلم نہیں ہے فیمیل جو ہے نا اس سے ملٹپل پرابلم بائے ہارمونز کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں سلسلہ بنایا ہے ایسٹروجن پروجیسٹرون کا فیمیل کے لئے اور اینڈروجن کے لئے میل بنایا ہے لیکن یہ تینوں ہارمون مل فیمیل میں موجود ہیں ایسٹروجن پروجیسٹرون فیمیل میں زیادہ ہے اور اینڈروجن جو ہے وہ مل میں زیادہ ہے اس کی اگر ڈسٹربنس شروع ہو جائے وہ موسلی ہوتی ہے فیمیل میں آج کل کیوں زیادہ ہو رہی ہے آپ نے کہا کہ آج کل کیوں زیادہ ہو رہی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا لائف اسٹائل چینج ہو گیا ہے نید عورت اتنا ہی کام کر یہ جتنا مرد کام کر رہا ہے رات کو دیر سے سو رہی ہے پانی کم پی رہی ہے ایکسرسائز بلکل نہیں کرتی جنگس اس کے زندگی میں آگئے ہیں تو اس سے اس کا ہارمونل ڈسٹربنس ہو رہا ہے اور ویٹ کا وہ ویٹ کانشنس نہیں ہے دیکھیں ملٹیپل پرابلم کیا ہو رہی ہے کیونکہ فیمیل جب پہلا سائیکل شروع ہوتا ہے ایک اللہ کا نظام ہے ایسٹروجن پروجیسٹرون بڑھ جاتا ہے فیمیل ہارمون عورت خوبصورت ہونی شروع جاتی ہے بال بہتر ہونے شروع جاتے ہیں اس کی اچھی ہونی شروع جاتی ہے اس لئے عورت کو خوبصورت بنائے اللہ نے اب یہی ایسٹروجن پروجیسٹرون ڈسٹرب ہونے شروع ہو گئے اینڈروجن لیویل جو میل ہارمون تھا وہ بڑھ گیا اب میل ہارمون جب بڑھا تو وہی چیزیں ڈبلپ ہو رہی ہیں میل والی سر کے بال آپ نے کہا ہے ختم ہو رہے ہیں وہ میل پیٹرن پہ جاتا یا یہاں پہ سخت بالوں کا آ جانا ہاں پاڑھی آنے شروع ہو گیا انوانٹڈ ہیرز نکلنے شروع ہو گئے چیز پہ بال آ رہے ہیں میل پیٹرن شروع ہو گیا ایسے فی میل اس کے سر کے بال کم ہو رہے ہیں ڈیفیوز ایلوپیشیا ہو رہے ہیں اینڈروجن ہارمون کی وجہ سے اینڈروجن ایلوپیشیا فی میل پیٹرن ڈبلپ ہو گیا چیز پہ بال آنے شروع ہو گئے اچھا ویٹ ہم ویٹ کا دھیان نہیں دیتے جیسے ہی فیمیل میل کا ویٹ ہو رہا ہے تو کارڈک پرابلم ہوگی فیمیل کا ویٹ بڑا اور فیمیل کا ویٹ بڑا اس کے بال آنے شروع جائیں گے اچھا ویٹ بڑھنے سے ویٹ بڑھنے سے اچھا ویٹ بڑھنے سے پی سی اوز پولی سسٹک اووری میں اپنے ہر پیشنٹ کو موسیلی فیمیل کے ذرا سا میں پوچھتا ہوں سائیکل ڈسٹب ہے بیٹا فیمیل کا موسیلی یا مینو پاوس پہ جاری ہے جب سائیکل شروع ہے ٹین ایج میں ایک تو پولی سسٹک کا خطرہ جب مینو پاوس پہ جاری ہے جب بھی ہے نا ہرمونز کا مسئلہ تو اس وقت ہمیں کنٹرول کرنا ہے ہمیں سب سے پہلے اس کا الٹرساؤنڈ کرانا ہے دیکھنا ہے کہ فائبرائیڈ یا پی سی اوز تو نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ اس میں یہ ساری چیزیں ڈبل اپ ہور جائیں اب انوانٹیڈ ہیئر سا گئے اور پھر ینگ ایج میں ایکنی سسٹک ایکنی جو ہے سسٹک ایکنی اتنی خطرناک ایکنی ہوتی ہے کہ باقدہ اسکارنگ ڈبل اپ ہو جائے اگر آپ نے سائیکل کو کنٹرول نہیں رکھا ہوا ہے اور فیمیل کا سائیکل ڈسٹب ہے موسیلی ہمارے بچیاں بتاتی نہیں ہیں مدر کو تو ماہ ضرور پوچھیں کہ تمہارا سائیکل انٹیکٹ ہے یا نہیں ہے اور آج کل اویرنیس بھی ہے بچیاں بتا بھی دیتی ہیں لیکن اس ویری ویری امپورٹنٹ تو نین کو پورا کرنا ہے پانی کو پورا کرنا ہے جنکس نہیں لینا ہے اور ویٹ کا بہت خیال رکھنا ہے پھر آپ نے کہا کہ گردن بلیک ہونے لگتی ہے بلکل پیچھے سیکسہ دیکھا خواتین کی گردن کالی ہو جاتی ہے انڈر آم انڈر لیک بلیک ہونے لگتے ہیں ذرا سا فیمیل کا ویٹ زیادہ ہوا اور یہ سب ڈسٹرپنس ہوتی ہے سر اب یہ ویٹ زیادہ کیا ہم بات کریں سپیشلی دیورنگ پرگننسی جب زیارہ خواتین کا ویٹ بڑھتا ہے اور ایون اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپریشن سے ڈیلیوری ہوئی ہے تو ویٹ بڑھتا ہے سر اس کو زیارہ کنٹرول کرنا تو تھوڑا سا مشکل ہے لیکن کچھ امپیکٹس ہم دیکھتے ہیں دیورنگ پرگننسی کچھ فیس پہ گردن پر جسا میں ایک نے بھی کہا لیکن دیورنگ پرگننسی سپیشلی گردن کا بلیک ہو جانا یا پیچز پڑھنا یہ ٹریٹ ہو جاتا تھا سر یا کیا ہو بے کل ٹریٹ ہو جاتا ہے ٹریٹمنٹ سب کے آگئے ٹریٹمنٹ کا کوئی پرابلم نہیں ہے ایک نومل آپ کو جو گھر میں خواتین ہیں میں دیکھتا ہوں بچیوں کو لے کے آتی ہیں ان کا ویٹ گین ہوتا ہے میں اس سے بہت پریشان ہوتا ہوں میں ہمیشہ ٹوکتا ہوں کہ دیکھو بچیوں کا ویٹ کنٹرول کر رہے ہیں کہ وہ وزن بڑا ذرا سے یہ لور پوشن فیمیل کا بڑا وہیں انڈوجن ہارمون بڑا وہی میل ہارمون بڑا یعنی وزن کنٹرول کریں گے تو ہارمون بیلنس ہو جائے گا اگر ویس ہارمون بیلنس کیسے ہو تو میڈکیشن ہوتی ہیں یا لائف سیل چینج کرنا ہوتا ہے میڈکیشن تو ایک لمبا پروسس ہے اور میں میڈکیشن کو سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیفکل پروسس ہے فیمیل اپنے نومل ہارمون پہ رہے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا ہوئے اپنی نیند کو پورا کر رہے کیونکہ صبح اٹھ کے وہ جاپ پہ جا رہی ہے رات کو مردوں کی طرح واپس آ رہی ہے پھر رات کو دیر سے سو رہی ہے اس کے بعد اس کا اسٹریس لیویل وہی مرد والا ہو گیا ہے تو نیشنلی وہ انڈوجن ہارمون ایکٹیویٹ ہوا اس کا مرد اور وہ پھر اس کے وہی پیٹرن ڈبلپ ہو گئے اچھا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب آپ ڈائیٹ پہ آ جاتے ہیں یا ہم موٹے ہیں آپ ایکسسائی شروع کر دیتے ہیں ڈائیٹ فوڈ کھانا شروع کر دیتے ہیں تب ہی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی سکن پیکنی ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ یہ چیز میں نے خود جو ایکسپیرینس کی ہے کہ جب میں نے ویٹ اپنا لوس کرنا شروع کیا میں ڈائیٹ کھانے پہ آگئی اور میری سکن پیکنی ہونا شروع دیکھیں آپ کو اپنے روٹین کو بیلنس کرنا ہے ایک دم شوق چڑھا بھوچ چڑھا اور آپ نے کہا مجھے ویٹ کم کرنا ہے سڈن ویٹ آپ فلکچویٹ جو کر رہے ہونا اپنے آپ کو ایک نومل روٹین پہ آپ کو رکھنا ہے فیمیل تو اس پہ بہت زیادہ اپنے آپ کو کیرفل رہے کہ اپنے روٹین کو بہتر کریں اچھا آپ کچھ میڈیسنز بھی لیتے ہیں ویٹ لوس کرنے کی اس سے بھی ہوتا ہے بڑی اچھی میڈیسنز آگئیں لیکن بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے نہ کریں ہر شخص کے لئے ڈیفرنٹ میڈیسن ڈیفرنٹ ڈوز اب مجھے سر یہ بتائیں کہ جب ہم ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنے ہارمون کو بیلنس کریں اپنے لائف روٹین بہتر کریں کھانا پینا نہیں پوری ہو لیکن اب اگر ڈیویلپ ہو گیا یہ جو میل پیٹرن گروت ہے اپر لپس پر بال آ گئے ہیں یا فیشل جو ہیئر آ چکے ہیں سر یہ تھریڈنگ تو ظاہر ہے بڑا ٹیمپریڈی سا کام ہے کیا لیزرز اور اور ٹریٹمنٹ ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایسی ریزلٹس دیتے ہیں کہ پھر دوبارہ سے نہیں نکل بلکل زبردست ٹریٹمنٹ آ گئے ہیں دیکھیں میں انٹیئر پنجابی جاتا ہوں انٹیئر سن بھی پوری پوری شیف ہیں کیونکہ باقادہ شیف کرتی ہیں کہتی ہیں ڈاک صاحب آٹھٹ جزدہ ساز سے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کریں تو بلکل ہنڈیٹ پرسنٹ ٹریٹمنٹ سے ہم ہارمونٹ کو کنٹرول کرتے ہیں ہم ویٹ کو کنٹرول کرتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں اویرد کرتے ہیں انہیں اس کے بعد ہم ڈائیوڈ ہیئر لیزر ہیں اسے ونڈر فل لیزر اور پہلے بہت مشکل ہوتا تھا بہت مہنگی لیزرز ہوتی تھی ذہن میں یہ تھا کہ نقصان ہوتا ایسا نہیں ہے بہت سیفیس لیزر ہیں چار سے چھے سٹنگز آٹھ سٹنگز ہوتی ہیں جس میں پرمننٹ لی چار سٹنگز میں پرمننٹ لی فور ٹو سکس سٹنگز میں ایٹی پرسنٹ چلے جاتے ہیں اگر ہمونل کوئی ڈسٹرمنٹ نہیں ہیں ساتھ ساتھا گائیڈ کریں گے کمبینیشن وہ آپ کے چہرے پر زیادہ بال پیدا کرتا ایسا ہی اس کا بھی کہنے کہیں افیکٹ ہے میں کہتا ہوں فش لینا اس ونڈرفول فروٹس لیں ویجیٹیبل لیں چیکن کا ضرور مسئلہ ہے کہیں نہ کہیں اور ایوری سیکنڈ میں آج کل بارہ تیرہ سال کی بچیوں میں دیکھ رہا ہوں کہ ہیئر گروتھ ہو رہی ہے اور ان کے پرابلم ہوتی ہے جب بھی الٹرسونٹ ہم کراتے ہیں ان کو پی سی اوز نکلتے ہیں یہ فریقمنٹ ہوتا جا رہا ہے یہ بہت کومن ہے ایوری سیکنڈ میں بتا رہا ہوں کہ بچی آگی اس کو ایکنی ہوگی میں کہتا ہوں اس کے سونالوجس سے جا کے ایک الٹرسونٹ کرا لیں پتہ چلتا پی سی او اچھا پی سی اوز ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کو پھر ہمون ڈسٹرب ہو رہے ہیں پھر آپ کے ایکنی بھی ہو رہی ہے بال بھی گر رہے ہیں اس کو کرنا ہے پھلیسسٹک آوری کو ٹریٹ پہلے کرنا ہے اس کے بعد اچھا اس کا ٹریٹمنٹ نیچرلی ایک گائنیکلوجسٹ ہے اس کے لئے کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں گلوکفیج وغیرہ دیتے ہیں پراپلی وہ اسے ٹریٹ ہو جاتی ہے ماشاءاللہ اچھا عمومن ماہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بچی کو چھوٹی سی ایج سے اگر اس طرح سے میڈیسن پر لگا دیں گے تو جیسی اس کی ایج زیادہ ہوگی آگے کامپلیکیشنز مزید ہو جائے گی ماہوں کا کانسپٹ یہ بھی ہوتا ہے نہیں ماہوں سے میں صرف ریکویسٹ کروں گا ان کی ڈائیٹ کنٹرول کرے آپ اس لیول پہ لے کے کیوں آ رہی ہیں کہ ہم ٹریٹمنٹ پہ جائیں اگر خدا نہ کرے تھے کہ بال آ گئے اور آنے شیر ہو گئے اس میں تو آپ کو لیزر کروانی کروانی ہے اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے کچھ ٹریٹمنٹ ہے ہارمونل وہ بڑا دیکھ دھاک کے کرنا کیونکہ ایک دفعہ فیمیل کا سائیکل ڈسٹب ہوتا ہے وہ آگے پرابلم کریٹ کرتا ہے پھر چائلڈ بیئرنگ ایج فیمیل کو نیچرلی بچے بھی ہے پھر لیکٹیشن ہے تو ہارمون کو بڑا کنٹرول کر کے چلنا پڑتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم بلینکلی کرنا شروع کر دی اور ہم نے آنا ہارمونز دینے شروع کر دی اس میں اور نقصان کے چانسے دیئے اچھا چہرے پہ جھوریاں پڑ جاتی ہیں چہرے پہ جھوریاں بھی ہارمونل ایک فیمیل ہے چالیس سال کی لگ رہی ہے وہ ساٹھ سال کی اس میں ارلی مینو پاوز ہو گیا وہ سائیکل رک گیا وہ اسٹریس لیول ایکسٹر اسٹریس لیول اچھا کچھ فیملی میں یہ کامون ہوتا ہے اسٹریس پینک نیچر ہوتی ہے تو ایک تو اسٹریس کو ختم کیجئے ویٹ کو کنٹرول کیجئے اور جتنا لائف سٹائل کو بہتر کریں گی ڈائیٹ کو کنٹرول کریں گی ایک منٹہ ہمارے پاس مردوں کو بھی ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتے ہیں مردوں میں اتنا پرابلم نہیں ہے یا وہ اس کو اگنور کرتے ہیں نہیں مردوں میں نیچرلی تھائیرویڈ ہو جائے گا لیکن فیمل زیادہ اس میں افریکٹیو ہے مرد کو ماشاءاللہ سے الحمدللہ علمیہ نے سٹرونگ بنائے خواتین کو خوبصورت بنائے ہم نے پہلے کہا کہ خواتین کو خوبصورت ان کا حق کیا خوبصورت لگنا بچے بھی عورت سے ہونے ہیں فیڈ بھی بچائیو کر رہے ہیں سائیکل بھی ہے تو عورت کو اپنے حاموز ہوا جب خواتین ایکسپیکٹ کر رہی ہوتے ہیں اگر بی بی گرل ایکسپیکٹ کر رہی ہوں اور اگر بی بی بوئی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان پر ریزلٹس ڈیفرنٹ آتے ہیں سکن پر ایسا ہے یا میٹس ہیں یہ میٹس ہیں میٹس ہے ایک آخر سب مجھے پوچھتی ہے ہم دیکھیں کہ اکثر خواتین کی آنکھیں پوری کالی ہوتی ہیں وہ ہلکے نہیں ہوتے وہ کچھ اور ہے یہ بھی ہارمونل ہے دیکھیں ہارمونل وہ اسٹریس لیویل رات کو لیک آف سلیپ ہے جاگ رہی ہے نیچلی وہ ڈاک ہوتے چلے جائیں کہ کوئی جینٹک بھی ہوتا ہے کہ ڈاک آئے ہو جاتی ہیں دیکھیں موسٹی وہ چیز یہ ہے موسٹی ہارمونل کے ہارمون آپ کے چہرے میں تو فوراں بتا دیتا ہوں کی تمہارے ہارمونل ڈسوڈنس ہیں دیکھیں کچھ میوٹیشنز کی خبریں بھی آتی ہیں اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سیکنڈ ویو میں اس کا اثر کچھ مختلف ہے اس کے علامات کچھ مختلف ہیں کیونکہ ہم پہلے سمجھیں بخار بہت زیادہ تیز ہے آپ کی جسم میں درد ہے تو آپ کو یہ لگتے کہ آپ کو کوویٹ ہے اچھا جلے گلے میں درد ہے تو آپ ہی سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو اپنا ٹیسٹ کرا لیں گلے کا درد ختم ہوتا تو یعنی کرونا ختم ہوتا ہے ایسا نہیں ہے یا پھر اس کی علامات اب مختلف ہوگئی ہیں جیسے اس دن ہمیں ڈاکٹر بھی بتاتے کہ اب جو ایج ہے صرف بڑوں میں نہیں بلکہ بچوں نوجوانوں میں بھی ہو رہے ہیں اور کچھ جگہ پر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض پیشنٹس ان کا پی سی آر ٹیسٹ نیگٹیو آتا ہے لیکن جب ایکس رے ہو یا سی ٹی سکین ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کوویٹ ہے بات کریں گے اسی اہم موضوع پر ہمیں جوائن کیا ہے آہ خان یونیورسٹی ہاسپٹل سے پروفیسر ڈاکٹر آدل نے ڈاکٹر صاحب گوڈ مارننگ گئیں گے آپ کو تھوڑ سے بتائی گا سر کہ یہ جو میں نے بھی آخر میں بات کی کہ بہت سے ایسے پیشنٹ اب رپورٹ ہو رہے ہیں جن کا پی سی آر ٹیسٹ تو نگٹیو آتا ہے لیکن جب کلینکل انڈکیشن دیکھیں جب ان کی مزید انوید انویسٹیگیشن ہو that means extra and cd scan تو معلوم ہوتا ہے کہ کوویٹ 19 ہوئے ہونے ان کی آرگنز متاثر ہوئے ہیں they need medication they need hospitalization اسلام علیکم and thank you so much for having me back on your show first of all I'm grateful کہ آپ you're paying good attention to this and دیکھیں پہلی جب لہر آئی تھی کوویٹ کی اس میں میڈیا نے اور آپ جیسے correspondence نے کافی زیادہ لوگوں کو awareness دی تھی اور میرے حد سے اس سے بہت فائدہ گوا تھا ابھی بھی اس وقت awareness کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور جو آپ بات کر رہے ہیں about کس طرح سے یہ مرض پھیلتا ہے اور یہ مرض کس سے diagnose ہوتا ہے یہ بات بلکہ ٹھیک ہے یہ جو پہلا ٹیسٹ لوگ کراتے ہیں کبھی کا بات پہلا سے ت lol بہت زیادہ تپ ہوتا عام کو پہلتےہ بعد تو جو پہل کھئے کہ بہت زیادہ جو سکتے ہیں جو پہنک labor bomb kissy باشا ہے بہت زیادہ سای remark بہت زیادہ کہ جو ڈاکٹر ہیں ان کو آپ ان کو فالو کریں یہ بات تو سمجھ آگی سے لیکن مجھے بتائیں کہ کیا یہ observation ہے اس second wave میں کہ wave 1 میں جس طرح patients report ہو رہے تھے جو clinical indications تھیں کیا wave 2 میں exactly ویسا ہے کیا اسی طرح کی age brackets اسی طرح کے symptoms کے ساتھ آ رہی ہیں یا کہ نہیں یہ زیادہ deadly ثابت ہو رہی ہے دیکھیں ابھی جو ہے نا we need to get زیادہ اس کے لئے data چاہیے to tell کہ یہ exactly زیادہ deadly ہے یا پھر یہ epidemiological فالیسی ہے let me explain اس کے لئے دیکھیں اب یہ ماشاءاللہ کووڈ کے بارے میں سب کو بہت زیادہ awareness ہے سب کو پتا ہے کہ اس کے جو مرل سمٹمز ہوتے ہیں وہ گھر پہ کس طرح سے ٹریٹ کیے جاتے ہیں لوگوں نے گھروں پہ آکسیجن میٹرز بھی رکھے میں بہت سارے لوگ بہت سارے اچھے ڈاکٹر جو ہیں تیلی کانسل کے زریعے گھر پہ لوگوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں جب تک جو مریز ہسپتال آ رہے ہیں کھا بیمار مریز ہسپتال آ رہے ہیں یہ مرحبہ نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ یہ بہت زیادہ یہ بہت زیادہ بیمار ہوں رہے ہیں یا پھر یہ کہ ہسپتال میں صرف وہی لوگ آ رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ بیمار ہوں جو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سیکنڈ جو میں لیٹر بات کر رہا ہوں وہ ہو رہا ہے اس پک ہسپتال میں دیفنیٹلی بیمار مریز ہیں اور انفرچنٹلی یہ بیریس جوہے کنٹنیوز to be دلی دیکھئے روز آپ سمجھتے ہیں آپ سنتے ہیں کہ اگر جیسے کہ دھائی آزار کیسز ہوئے تو اس میں آپ نے درلی جتے لوگ کے ہلاک ہوئے پر دے سٹیٹسٹکس کی آپ کے سامنے یہ سب چیزیں بلکل سچ ہیں اور اس لیے میں آپ کو ایک بجاؤ کا بہت قیمتی طریقہ بدانا چاہتا ہوں اس کے لئے دیکھئے ایک نمبر یاد رکھئے پندرہ منٹ دیکھئے سب سے امپورنک چیز یہ ہے کہ آپ اس کو سپریڈ نہ کریں اور اگر کوئی اور آپ کسی سے اس کو سپریڈی بھی نہ ہو اس کا سب سے ہساں دلی کا یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے ملتے ہیں اور پندرہ منٹ تک ان سے بغیر ماسکیں چھ فٹ کے کم فاصلے پہ ملیں گے تو پھر آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کم از کم سارا وقت یا تو ماسک پینیں اور اگر آپ پندرہ منٹ کسی سے زیادہ ملیں گے بغیر ماسک ہے تو پھر آپ ایکسپوز ہو جائیں گے تو جو بھی آپ کو کرنا ہو وہ آپ اس طرح سے کریں کہ یا تو ماسک پین کے کریں اور سپوز بہت سمپل سی چیز ہے سپوز اگر آپ نے آفیس میں کسی کو ملنا ہے یا سے میرے آفیس میں کوئی آیا ہے تو حسن طریقہ یہ ہے کہ بجائے یہ کہ میں بلکل ان کے ساتھ بڑھ جاؤں اور ماسک نہ پہنوں میں تھوڑا سا دور بڑھ جاؤں چھے فٹ دور اور ماسک پین کے ان کو ملنے لیکن دیکھیں اس وقت کام تو ہو رہے ہیں سارے تو ہمیں اپنے آپ کو بجانا ہے ٹھیک ہے تو ہم چھے فٹ دور بڑھ جائیں اور ماس پین لیں اچھے سپوز اگر ہم نے کسی سے ملنا ہے اچھا بھائی آپ کافی در بات کر رہے ہیں کام کرنے ہم نے چاہے بھی پینے ہیں تو بجائے یہ کہ آپ دیکھیں موسم بہت اچھا ہو رہا ہے بہار چلے جائیں بہار جو ہے جب ہوا وغیرے چلتی ہے تو پھیلنے کا کم اندیشہ ہوتا ہے بہار جائیں دور بیٹھیں جلدی سے بس کر چاہے پینے پھر باپس میں سپین لیں پندرہ منٹ سے کم رکھیں جو بھی ایکسپوزر ہے اس سے کم اس کم پھیلا ہوگا یعنی پندرہ منٹ آپ مارجن رکھیں اچھے دوکس اب ایک کارشیز بتائیں کیا جو سیکنڈ ویو ہے اس میں بچے بھی متاثر ہو رہے ہیں کیونکہ پہلی ویو میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ بچوں کو یہ وائرس اتنا ہیٹ نہیں کر رہا بچے اس دفعہ متاثر ہو رہے ہیں ایسی بھی کوئی cases ریپورٹ ہوئے ہیں دیکھیں پہلے والے میں بھی بچے متاثر ہوئے تھے جس یہ تھا کہ کم نمبر کے حساب سے متاثر ہوئے تھے اب تھوڑے سے زیادہ ٹک اپ کوئر مگر ای تنگ کہ ہمیں میرس کا 30 ڈے رولنگ ایوریج دیکھنا پڑا گا بیفور وی سیکھ اس کی زیادہ ریزنز کیا ہو سکتی ہیں کیا یہ ایک ریزن ہے اور کیا ایک ریزن ہے جن بچوں کی پہلی سردیاں ہوتی ہیں یا دوسری سردیاں ہوتی ہیں وائرل انفیکشنز ان کو ہوتے ہیں بلکل دیکھیں ویدر کا ڈیفنیٹ ایمپیکٹ ہے اور میں اس لیے لوگوں کو کہتا ہوں کہ بہت امپورنٹ ہے کہ انوانگ وید کووڈ جو دوسری جو ڈیزیزز ہمارے ساتھ آتی ہیں وہ ڈھائیب تو نہیں ہو رہی so for example سلو جو ہے انفلوینزا انفلوینزا ویکسین لگوانا جو ہے اس وقت سب سے تعلیم امپورنٹ چیز ہے میں نے لٹلی پرسن لگوانا ہے انفلوینزا ویکسین اور اب ہی ہمارے ویکسین آگے ہیں تو میں لٹلی کل اپنے بچوں کو لاکر سب کو ویکسین لگوانا ہے سر اس سے متعلق کچھ خبر ہیں یہ بھی تھی کہ کچھ ہسپٹلز میں وہ ویکسین آویبل نہیں ہیں بوسٹرز آویبل نہیں ہیں فلو ویکسین آویبل نہیں ہیں is it true? دیکھیں ہمارے پاس تو دیفنیٹلی آہ خان میں we have received a stock and we can get it so اگر کسی پاک ایک کرنا اور سر اس کے لئے کہتے تھے کہ اوکٹوبر is the month جب وہ ویکسینیشن ہوتی ہے لیکن ہم میڈ نویمبر میں ہیں is it the right time for اکراشیائی to get that vaccine? I think it's definitely a time for people to get the vaccine اگر اوکٹوبر میں ہوتا تو بہتر ہوتا مگر اگر ابھی تک نہیں لگوایا vaccine تو please آج ہی لگوایئے یعنی یہ بہت ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے کہ اس وقت بچوں کو فلو ویکسین لگائی جائے بچوں بچے زیادہ متاثر ہوتے ہیں دیکھیں and very importantly بڑوں کو بھی انہیں سب کو لگوا نہیں چاہیئے ٹھیک ایک اور جو اسپورٹیز ہے میں جلدیم تھا کہ دینگی دینگی بھی سرچ کر رہا ہے ابھی ہمارے پاس ایسے میریز بھی آئے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم ان کو دیکھتے ہیں اور we have to figure out کہ ان کو کوکوڑڈ ہوا ہے بعد میں پھر we're figuring out دینگی کے سپٹمز ہیں and then turns out کیا ایسا کوئی کیس ریپورٹ ہوئے ڈینگی بھی ہو اور کرونا بھی ہو actually to see specifically میرے نظر میں اس وقت نہیں ہے کوئی کیسز ترکھا but definitely ہو سکتا ہے ایک بات اور اگر سو کیسز آج ریپورٹ ہو رہے ہیں کرونا کے کیا اس میں سے 10% 15% ایسے ہیں جو وہ کیسز ہیں جنگو پہلے بھی کرونا ہوا تھا دیکھیں یہ 10-15% کا نمبر بہت ہائی ہے اچھا mostly لوگ کو پہلی مردہ کوئی ہو رہا ہے but دیکھیں we're only a few months into the understanding of this disease اگر دیفنیٹ ورلوائل ریپورٹ ہوئے ہیں cases جن کو second time ہوا ہے تو take home point یہ کہ اگر آپ کو کوئی پہلے ہوئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بلکل امیون ہو گئے ہو سکتا ہے ہو جائے اس کیا آپ کو بھی بھرہیزی لازمی ہے کہ وہ کریں مسک پریں اور سب کی طرح جس طرح سے دوسرے لوگ پھریزی کریں آپ کو بھی کرنے چاہیے اگر آپ کو کوگڑ ہو تاکہ آپ کو دوبارہ نہ نہ ہو نہ ہو ٹھیک ڈاکڈ سب بہت شکریہ گفتگو کر رہے تھے اور جو چیزیں بتائیں جو پندہ منٹ کی بات اپنے کی امید ہے عوام اس کو ذہن میں رکھے گی موسیقی ویلکم بیک میں بھی واپس آت چکا ہوں ٹرین نے مجھے ایتھے لا دیتا ہے میں ایتھے پہنچ گیا لیکن سردی بھی پہنچ چکی ہے کسی ٹرین پر بیٹھ کر پہنچ چکی ہے جناب ہر شہر میں پہنچ چکی ہے اور جب سردی آتی ہے تھوڑے تھوڑے سے چھوٹے چھوٹے سے مسائل جنہیں آپ بڑا بھی سمجھ سکتے ہیں لیکن اس کے بڑے ہی یعنی ہمارے پینل کے پاس اور اسی سیگمنٹ میں آپ کو ہم کہتے ہیں خوش آمدید آپ کو کوشش کریں گے کہ کوئی ریسیپی آپ کے سامنے رکھیں کہ کس طریقے سے آپ اس موسم کے مسئلوں سے چھوٹکارہ حاصل کر سکتے درکٹر ایسا اور درکٹر خورم از وید اس گوڈ مارننگ بھٹی ایڈیا بالوں میں خوشکی یہ تو دو ایسے جو سردی کے ساتھ آتے ہی آتے ہیں بلکل آتے ہی آتے ہیں درکٹر ایسا سردی میں ایک اور مسئلہ بہت آتا ہے کیا؟ مجھے فیڈبیک آتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں لوگوں کو بچے بستر میں بشاپ کر جائے صدی اللہ کیا دلی کا انکہ اٹھنے کا لیکن یہ جو 8-10 سال کی ایج میں کرے تو ماں باپ پریشان پریشان اس کا بہترین جو حل ہے اور 8 سے 10 دن یا 15 دن موست بچے کی عادت آم کے موسم میں جامن آتا ہے ہم جامن کھاتے ہیں گھٹلی پھینک دیتے ہیں اس کو سمال کے رکھیں اس گھٹلی کا آپ نے پوڈر کرنا ہے جو کہ میں کر کے آیا ہوں ہم نے ایک بچے کو کتنی خوراک دینی ہے صرف رات میں ایک دفعہ ایسے بچے دو سال سے لے کر دس سال کے ہیں آپ نے جامن کی گھٹلی کا پوڈر ہے ٹھیک ہے ہاف ٹی سپون لینا ہے اور اس میں ایڈ کر دینا ہے شہد شہد جی ہاف ٹی سپون لینا ہے اچھا فیلیور بھی بہت اچھا ہو جائے گا آپ رات میں اسے بچے کو چٹا دیں بس دس سے پندرہ دن میں یہ پرولمہ آپ کی خطب اس سے ہوگا کیا وہ کنٹرول کرے گا یا وہ اٹھ کے جائے گا نہیں کنٹرول ہو جائے گا کنٹرول ہو جائے ایک چلی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم بزرگی میں چلے جاتے ہیں اور کچھ شگر اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں تو ہمارے جو وہ بزرگ ہیں وہ بھی یورین انکنٹرول ہو جاتا ہے ان کو بار بار نیند میں یہ بچوں کے لیے اچھا ان کو کیا کرنا ہے اگر ان کو بھی پرولم ہے اگر ان کو بھی پرولم ہے اگر ان کو بھی پرولم ہے اگر ان کو بھی جامن کی گھٹھلی اٹھائیں اور میتھی دانے کا پوڈر اٹھائیں ان دونوں کو مکس کر لیں چھیک ہے یہ ان کی میڈیسن ریڈی ہو گئی ایک ٹی سپون لے لی اچھا ان کو کیونکہ شگر ہے تو پھر تو ہنینی ڈالنا اور نورمل اس کو مکس کر کے ہم وزن میتھی دانا اور جامن کی گھٹلی ہاف ٹی سپون صبح شام لیں اللہ نے چاہاں میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑی کیا آپ اپر بچوں کے لیے ہو گیا کیونکہ سردی ہے موچرائزر چاہیے سرم چاہیے بڑے مہنگے اور ڈاکٹری سا کے تو ایسے ہی مہنگے آپ سا سستہ بتائیں گے مجھے پتہ ہے آپ ایسا کیا کریں آپ اور بڑا زبدیس ریزلٹ ہے آپ یہ تینوں چیزیں آسان سے مل جاتی ہے ٹوینڈی فائی ایمل یا ففٹی ایمل لے لیں آپ جو آپ کا فیورٹ اوئل ہے اولیو اوئل ہے بادام ہے کوکنٹ اوئل ہے جو آپ کو پسند لے بیس وہ بنا لیں آپ نے لینا ہے پچاس گرام اچھا اس میں آپ نے جو ایڈ کرنا ہے یہ ہے انار کا اوئل چھیک ہو گیا انار کا اوئل آپ کو صرف چاہیے ایک ٹی سپون یا فائی ایمل یاد کر لیں صحیح آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے فائی ایمل اور دوسرا آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے اورنج یہ تین اوئل جب آپ مکس کر لیتے ہیں اور یہ اورنج والا کتنا ایڈ کرنا ہے اتنے ہی فائی ایمل یعنی کہ پچاس پر پانچ پانچ ٹوٹل ایمل جو ہے ٹوٹل اس کو اچھی طرح مکس کر لیں یہ آپ کی اسکن کو موچرائسر تو کرے گا لیکن کلر کو کلر کرنے کے ادھے یہ میریکل ہے کیونکہ اس میں ویٹیمن سی پھر انار کا جو ہے وہ دس کو کاٹتا ہے تو یہ بڑا زبردست ہے آپ اپنے گھر میں بنا کر رکھے استعمال کریں رات سوٹے وقت لگا لیں ہاتھوں میں لگا سکتے ہیں بیس تو یہ یہ کہ رات کو سوٹے وقت لگا لیں اچھا مجھے ایک اور بتائیں اس سبب ہی بات کے جن لوگوں کی آئلی سکن ہوتی ہے وہ اگر اس طرح کی آئل والی چیزیں یوز کریں ایک چلی صحیح کہ رہی ہاں آئلی والے بھی سردیوں میں اسکن ڈرائے پہ چلی جاتی ہے بہت زیادہ اگر آئلی ہے اس موسم میں بھی ان کو تو موچرائزر کی ضرورت نہیں ہے وہ تو پھر کوئی کریم وغیرہ لگائیں وہ یہ نہ یوز کریں بہت زیادہ آئلی سکن کے کام کا نہیں ہے بیسکلی ہم بات کریں موچرائزر تو اس میں ڈرائے سکن کے لیے اچھا جی پھر دوسرا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو ہم گھر میں بنائیں کہ ہماری اسکن موچرائزر تو رہے لیکن داگ دھبے چہرے پہ ہاتھوں پہ یہ بھی ختم ہو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے انار کا جو پھول ہے جیسے گلے انار کہتے ہیں آپ اس کا پوڈر لینے اور اٹلیس جتنا آپ بنانا چاہ رہے ہیں سپوس کریں کہ آپ نے بیس گرام لیا ہے انار کے پھول کا پوڈر لے سکتے ہیں انار کا چھلکے کا پوڈر یعنی کہ چھلکہ اور بیٹر کام کرے گا تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو لوگ اکثر پھینک دیتے ہیں اور انار کا چھلکہ ایسا ہے کہ آپ کو آج کل موسم میں کھائیں آج کل تو انار سکتے بھی آئے ہوئے ہیں اس میں آپ بیس گرام ڈال دیں سندل پوڈر یعنی کہ ہم نے دو چیزیں ملائیں انار کے چھلکے پوڈر لے لیں بیس گرام یا گلے انار اور بیس گرام آپ نے لے لیا سندل پوڈر اس کو مکسر لیا میڈیسن تو آپ کی ریڈی ہو گئی لگانے کے لیے اب یہ ہے کہ آپ نے جب بھی لگانا ہے اس میں ہنی ایڈ کرنا ہے اور آپ اس کو لگا کر ہاتھوں پر پاؤں پر جہاں بھی چاہتے ہیں اس کو اٹلیز ٹوئنٹی فائر ٹوئر ٹوئرٹی منٹ چھوڑ دیں چھوڑ دیں جسے ہم ماسک لگا کے چھوڑ دیں اس کے بعد آپ جب اتاریں گے تو کلر تو صاف ہوگا لیکن اس کن سارا دن سوفٹ رہے گی مرسا تے کالر ہے آمنا لہور سے انہوں نے جوائن کے السلام علیکم آمنا گوڈ بارننگ کہیے گا کیا سوال ہے آپ کو اور کس سے سوال کریں گے اللہ علیکم اسلام بہر 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 گوڈ بارننگ ڈاکٹر ریسا سے میرا سوال ہے ویچھے تو ان کو بہت ساری یقین کریں کہ بہت دعائیں دینے کو دکھ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شیئر تندرستی دے اور جو کچھ بھی وہ بتاتے ہیں اتنا فائدہ ماند ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ اسے یوز کرتے ہیں ہمارے دن سے دعا نکلتی ہے جلالہ ان کو بہت ساری نمک سے نواز ہے مرمان دکھر ریسا آپ کی جو دعائیں جو ہوتی ہیں نا ایک تو ریزنی بری پرائز سے ہمیں نیز جاتی ہیں یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہاں بھی کہیں کوئی نہیں میری دوسرا یہ کہ شوگر کا جو بھی آپ بتا رہے تھے تو میں نے ٹی وی آن کی ہے نا اس لگتا ایسا ہوا ہے کہ وہ آدھی انیویسٹری وہ بتا چکے آپ رہے تھے کہ وہ کیا چیزی جو جیسے بڑے میرے حضر کو شوگر ہے تو ان کے لیے نہ پوچھنا جاتی ہیں کہ وہ رات کو بار بار ہوں یورین کے لیے اٹھتے ہیں اس کے لیے ہو وہ آپ بتا دیجئے گا اور چھوٹی بیٹی ہے اس کو جو پلو بڑا تنگ کر اس کے لیے جھڑ پر جو آدھی رمیڈی بتائیں ٹھیک ہے ای ٹھیک ہے آئی ٹھیک جو انہوں نے بات کی کہ وہ شوگر کے پیشنے رات کو آگین وہ یورین کے لیے بار بار اٹھتے ہیں جو میں سمجھ پایا ہوں اس کے لیے وہی ریسے بھی جو آپ نہیں دیکھ پائیں تو آپ نے دو چیزیں لینی ہے جامن کی گھٹلی اس کا پوڈر بنا لیں اور میتھی دانے کا پوڈر بنانے دونوں ہموزہ انہوں نے چاہیے آدھی چمچی صبح شام دے دیں کوئی سائیڈ افک نہیں اور شوگر میں ویسے ہی میتھی کا بہت بڑا رول ہے جامن کی گھٹلی کا بہت بڑا رول ہے جامن ویسے ہی دیبیٹک پیشنٹ ہیں وہ یوں کر سکتے ہیں اچھا سیکنڈلی جو بچی کو نزلہ ہے آج کل ویدر بھی ایسا چلے ہیں تو کوشش کریں گھر میں آپ ویسے ہی نزلہ نہیں دیں آپ نزلے کا انزار نہیں کریں اس کو سیف رکھنے کے لیے آپ ایک کپ پانی اٹھائیں اگر آپ بچہ بڑا ہے تو ایک کب اٹھا لیں ایک کب میں آپ نے ٹکڑا ادرک کا پیسٹ ڈالنا ہے ادرک کا پیسٹ اور آپ نے اس کے اندر ایک لونگ ڈالنا ہے ایک ٹکڑا دالچینی ڈالنا ہے اس کو آپ بوائل کریں چائے کی طرح چار چھے جوش آ جائیں گے آپ اس کو نکال لیں شہر ڈالیں اور مزے سے پیئیں نزلہ کیا زکام کیا گلے کی خرابیاں کیا تو ساری بیماریوں کا جو علاج ہے نا بیسے ہے کچن میں جو گھر میں کرتے ہیں ایسا سردیو میں ظاہر ہے ڈرائی فروٹ کا استعمال بہت بڑھ جاتا ہے تھوڑا سا گائیڈ کر دیں اگر کتنا ڈرائی فروٹ کہتے ہیں نا کہ اتنی اتنی بادام کی گرییاں اتنا والنیٹ اتنے میوے اتنا کاجو دیکھیں میں چھوٹی سی مثال لوگوں کو دے دیتا ہوں لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ملٹی ویٹیمنٹ دے دے اور یہ جو میرے دیکھنے والے ہیں جو میری طبیعت کو جانتے ہیں میں ان کو پہلے یہ بتاتا ہوں کہ آپ میرے سے چار اتار کی دوائی لے رہے ہو پہلے پوچھو کہ نہیں میں نے ڈالا کیا ہے پچھلے سال جو پھل آئے تھے وہ میں نے سکائے ہیں اب میں آپ کو کوڑ کے کھلا رہا ہوں بہتر ہے ابھی والے کھا لو اچھا وہ بچار آڈ جاتا ہے نا کہتا ہے تینکیو سر ایسے ڈاکٹر کسمت سے رہتے ہیں نہیں دیکھو اللہ کی نعمتوں کو تو بیان کرو تو وہ یہ بھی یہ قلم ہے نا کہ آپ لوگوں میں دوسرا جو ہے پھل جو کھانے کا ٹائم ہے فریش پھل کی بات کریں وہ دن میں کھایا کریں مغلق سے پہلے سورج ڈوبنے سے پہلے کھائیں اس کے بینفر اٹھائیں رات کو نہیں کھائیں اچھا ڈرائے پھل جو ہے جتنے آپ کو پسندے وہ سب کھائیں کیونکہ کسی میں زنک ہے کسی میں ویٹیمنز ڈیفرڈ ڈیفرڈالہ نے رکھے سو دو سے تین جو آپ لیتے ہیں جیسے اکھروٹ ہے ہارڈ والوں کے لیے اتنا اچھا ہے کولیسٹرول والوں کے لیے اتنا اچھا ہے کیونکہ گھنٹ کولیسٹرول کو بڑھاتا ہے بیٹ کو نہیں چلے مٹھی پر کھانے کیا جو آپ اگر سب مکس کر لیں تو اگر اس کا جو ہے نا وہ پچاس گرام بنتا ہے اگر ایک دن میں تو کوئی مسئلہ نہیں اگر تین چار مکس کر کے آپ کھانے اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ کھانے سے چہرے پر دانے بھی تو بن جاتا ہے گرم ہوتا ہے بسکلی ایک کونسپ ہے لیکن ہوتا ہے کہ یہ ان کو زیادہ ہوگا جن کے بلڈ میں الرجی ہو اور وہ ٹرگر ہوتی ہو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دانے نکال آتے ہیں دانے تو حسنا کسی ایک چیز سے ہو میں ایسا بھی والنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں زیادہ پیلٹ سے ہوتے ہیں لوگوں کو مجھے دنیا بھر کا فروڈ کھلا دیں سب کھلا دیں لیکن اکھ روڈ ایک دانہ دے دیں میرے دانیں ابھی دو گھنڈے میں نکل آئیں مجھے نہیں سوٹ کرتا بس وہ ہر شخص اس طرح جو ہے اگر آپ کو کوئی چیز سوٹ نہیں کرتی تو اس سے پر وائٹ کریں تو آپ پر وائٹ کر سکتے ہیں مینہ راولپنڈی ایک اور قاضر ہمارے ساتھ موجد مینہ گوڈ مارننگ السلام علیکم السلام علیکم کیا سامل کرنا چاہیں گے الحمدللہ السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ٹھائر روڈ تینہ بھی نہیں ہے لیکن ایڈون ہو کہ ایسا زیادہ کیوں ویٹ میرا برڑ ہے اور میں خلاب ہو رہی ہے تھائرویڈ کا تو آپ کو پروبلم نہیں ہے بلکل بھی نا نہیں میرا کوئی بھی نہیں ہے لیکن میرا فائرویڈ ایشو تھا تو سیمین یرز میرا افری ایڈ ہوا تھا اور فائرویڈ کا سائز کیا تھا بہت بڑے سائز میں بھی ہوتا ہے یا بہت شورٹ سائز دیکھیں بس آپ نے خود بتا دیا نا فائرویڈ آپ کا جو تھا اتنا بڑا تھا کہ اس کو آپ نے اتنا ڈیویلپ ہونے دیا اس کی وجہ سے تو سیمینہ سات سال پہلے اپریٹ ہو گیا تھا نہیں نہیں اس کے بعد ساتھ رہیں گے نا ہاں وہ رہیں تنے عرصے رہے ہیں ہورمونس اس کا ایمبیلنس ہوتے اور خاص طور پہ جو خواتین میں ایسٹروجن بنتے ہیں وہ کٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ کریں گی کہ آپ پورے پاکستان میں ہر جگہ آویلیبل ہے ایونگ پرم روز اویل ٹھیک ہے لیجے گا سنفلار سیڈز کے ساتھ سویا ملک کے ساتھ ٹھیک ہے دو ٹائم لے ہیں سویا ملک اور اس کے ساتھ آپ چھٹکی حلدی ڈالیں ایک ایک ایونگ پرم روز اویل لیں اور سنفلار سیڈز کھائیں اچھا سیکنڈ چیز بڑی امپورٹن ہے کہ ال آرڈین کی آپ کو ملٹی وٹمن میں ال آرڈین ملے گی آپ کچھ بھی کھا لیں آپ کا ویٹ جب تک کٹ ڈاؤن ہی ہوگا جب تک آپ کا میٹابولک کلوک تیز نہیں ہوگی تو اس کے لیے ال آرڈین آپ نے پڑھا بھی ہوگا وہ بیسٹ ہوتا ہے اور تھرد چیز جو آپ کو یہ جو الوپیشا کا پیٹن ہے یہ کہلاتا ہے میل پیٹن بالنس خواتین میں بھی یہ ہوتا خواتین میں کہلاتا ہے میل پیٹن مردوں والا گنجا پناتا ہے اس کی وجہ بھی یہی کہ آپ کے ٹیسٹوسٹیرون جو ہیں آپ کیا کریں کہ آپ تارا میرا کا تیل ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ زنگ پائراثون یا آپ ڈسپنس کریں ڈی واتسن فیسلام آباد میں زنگ پائراثون اور آپ تارا میرا کا تیل مکس کریں اور جہاں جہاں آپ کے بال غائبے جھوٹ جو ہوتا ہے اس سے رب کر کے لگائیں آپ کے بال بہت ایسے آگی اور ملٹی ویٹیمن کنٹیننگ بائیوٹین اور ہورسٹیل ایسٹریکٹ ایسے آگیوٹین ایسے آگیوٹین دو چیزیں کیونکہ ان کے پیگمنٹیشن کا ایشو تھا پالوں کا تھا پیگمنٹیشن کے لیے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں لوگ یوز کرتے ہیں ان کو آرزی فائدہ ہوتا ہے جیسے ہی چھوڑتے ہیں پھر نکلاتے ہیں کیونکہ کیمیکل بیس ہوتے ہیں تو یہ بس آپ کے لیے خوشکر بھی بھی ہے باقی لوگوں کے لیے بھی ہے آپ یہاں سے سما سے نمبر لے لیں کیونکہ یہ چیزیں آپ بنا نہیں پائیں گی چار چیزیں میں آپ کو بھیجوارا ہوں ایک سرم ہوگا ایک نائٹ کریم ہوگی ایک دے کریم ہوگا اور فیز ووش ہوگا اسے ہم کہتے ہیں پیگمنٹیشن ریجیم یہ میری طرف سے آپ کو گفت ہے اگلا خود مانگائیے گا کیا بات ہے مہلے مہینے کا میرا پہلا آپ کی طرف اگلے مہینے میں 25% غائب اور چار مہینے میں ہمیں 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 گلے لیکن ساہید پاسن کے لیے آپ کو خود مانگ بانا پڑے گا ایک اور کالر ہماری سے موجود ہے Tahira راول پنڈی سے ہمیں جوائیں اسلام علیکم Tahira good morning کیا سوال ہے آپ کو اور کسے سوال کریں مہین جی مجھے دکٹر کرم سے بات کرنی تھی جی سلام علیکم ساہرہ کیسی آپ مانسی اچھا شکر جی دکٹر میرا سوال میرا سوال بھی مجھے دیتی ہے بائی ساہید جی جی اس کو آپ خامے تیس پر کیلائیڈ رہے ہیں اچھا تقریبا تین چار سال پر اچھا تو تاکھی الال وغیرہ کروایا ہے جو انجیکشن لگتے ہیں اس کے اندر وہ بھی لگوا ہے کیے کارٹ کیے بلکہ پر اس سے فرق نہیں کر رہا جو بڑھ گئے وہ بڑھے جو چھوٹے ہیں وہ نہیں بڑھتے شکر آپ کی فیملی میں تینڈنسی ہے کہ کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے فرقشن ہوتے کیلائیڈ بنتے ہیں نہیں کچھ لیے کیلائیڈ کے لیے آپ نے کیے کارٹ لگائے کریم کون سے یوز کی کریم سب کی اچھا میں اب آپ کو بتا رہا ہوں جو لہور میں آرام سے ملیں گی اور اس سے بالکل یہ دب جائے گا ایک تو لیجے گا کانٹریکٹ یوبکس جل ٹھیک ہے کانٹریکٹ یوبکس جل اور اس کے ساتھ سینٹ آئیز کا وائٹمین ای مویسٹرائزن لوشن ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ایڈ کیجے گا دو کیاپسول پیرس کر کے ایوی آن کے ٹھیک ہے تینوں کا آپ نے مکسچر بنایا اور جہاں جہاں ان کے کیلائیڈ ہیں وہاں پہ اس کو اچھی طرح سے ایبزورپ کر کے اوپر سے آپ ایک اچھا سا بینڈرج کریں ٹھیک ہے اور دو ٹائم ان کو ویٹمین دیجے گا تھراغرین آلٹرا ٹھیک ہے اور ایک بڑی امپورٹن چیز ان کو کوئی ڈائیورٹک ٹھیک ہے جیسے کہ آپ ان کو دیں گرین ٹی ٹوائزنگ لوشن گرین ٹی میں آپ کیا ایڈ کریں گی تھوڑا سا اس کے اندر ایڈ کریں کلون جی ٹھیک ہے اور شہر یہ ان کو ٹوائزنے دیں اور آپ ان کو تھراغرین آلٹرا دیں کونٹریکس ٹیوبیکس جیل اور سینٹ آئیز کا وائٹمین ای مانسٹرائزنگ لوشن لگا کے اوپر سے بینڈج کریں اور اس کو پریس رکھی گا آپ کے کارٹ مت لگوائے گا ورنہ وہ اور خراب ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی اور پھر ہمیں بتائیے گا مہینے میں چلے سبردست کیلوائی میں اس لیے بھی یہ لوگوں کو فوکس کر رہا ہوں کہ عموماً لوگ چیا سیٹ کے نام پر تکملنگا بلکل تو تکملنگا اچھی چیز ہے لیکن جس پرپس کے لیے لے رہے ہیں اس کا وہ کام نہیں ہے اور سردیوں میں تو ویسے بھی زیادہ نہ لے کیونکہ وہ ٹھنڈا بہت ہوتا ہے تو خاص طور پر ہماری بہنیں جن کے گھٹنوں کے مسئلہ ہیں اور چیا سیٹ لے کے بڑھ جاتے ہیں سب سے زوم کر کے ہم دکھا بھی جاتا ہے کہ چیا سیٹ سیٹ ہیں بیسیکلی لاسٹنگ بھی آپ نے جب ذکر کیا تھا ملتے جلتے ملتے جلتے ملتے جلتے یہ بیسیکلی افریکن سیڈ ہے اور یہ بہت ہر جگہ نہیں ملتا لیکن کسی بھی بڑے سٹوٹ جائے ہمارے ہوتا ہے کیونکہ ہم باہر سے مگاتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ بہترین ہے بیلی اور تھائے کم کرنے کے لئے اس کا جو سب سے بڑا رول ہے اس میں امیگا تھیری بہت زیادہ ہے مرد کریں عورت کریں بچے کریں بچیاں کریں اچھا اس کا بہترین طریقہ یہ کہ آپ ایک ٹیبل سپون اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر دو ڈال دیں اچھا اگر افورڈ کر سکتے ہیں اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو دو ڈال دیں اس کو ساری رات آپ بھگو کے رکھیں صبح اگر آپ کو پسند دیں دالچینی کا پورٹر تو آدھی چمچی ڈال دیں اور اگر آپ کو پسند دیں شہد اور لیمن تو وہ ڈال دیں کوئی بھی چوائس آپ کے اوپرے ایک گلاس رات کو بھگو کے رکھیں صبح پیئیں اور ایک شام کو بھگو کے رکھیں صبح پی لیں رات کو سانے سے پہلے پیئیں یہ بہتری نے بیلی اور تھائی کے لیے سبب سٹبن فیٹ کو ہل کر دیں گا پھر گوڈ بائی مسیس مغل عظم فرم لاہور گوڈ مورننگ گوڈ مورننگ باب لائزا خوشیا مسیس مغل عظم آ چکی ہے مسیس مغل عظم پہلے شیر ہو جائے شیر گیا بہت اچھی بات کہہ دیو مختصر سے زندگی ہے دوسروں کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آئیں آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی یہ فرمولا ہر بندے کو اسمانا چاہیے شیر و شیریز ہوتی لیکن میری تمام بہن بھائیوں کے لیے ہے جس طرح کے حال جا رہے ہیں اگر ہم یہ چیز کو سوچ لیں تو یقینا ہم لوگ آسانی ہمارے میں تیدا ہو جائے گی زبادر دس مسیس مغل عظم یہ بتایا لاہور موسم کے انجد ہے لہور موسم پہ بہت چندہ ہے پسانا لاہور آو نا اے دیسی میک اسی ملیا ہی نہیں میرے دے شیریز ہی ہے لہور نہیں آپ لاہور آئیں آپ کو موسم پہ بہت چندہ ہے اور بقاعدہ سوپ بہت چندہ ہے ہم اپنے ہاتھ کا کراچی کا سوپ سو مشور ہے لیکن اس کا جو لاہور کا ٹیسٹ ہے وہ لاہور کا یہ ہے لاہور لہور ہے لاہور لہور ہے لہور لہور ہے جنہیں لاہور نہیں تک کیا جمعیہ اچھا باتیں بہت ساری ہوگی مجھے تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل سردی ہیں اور جاہر ہے ہر جگہاں درائے سکین درائے سکین بہت ساری کوشش کیا لیا ہے دکٹر خورم سے میرا پرسنلی سوال کہ اگر دکٹر خورم نے اچھی سی 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 بنائی ہے جو اپنے پیس کے لیے ہاتھوں کے لیے جو بڑا 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 وہ ہمیں اگر جیزیں ہوتا بڑا اچھی بات ہے لیکن میں جانا ہوں ہمیں گیس کے طور دیں نائی بلکل بلکل یہ تو ہمیں سینہ ہوگیا ہمیں دیکھیں دکٹر ایسا نے گفت پیچھا رہنے کہا دمنا سو رہا مجھے بھی جائے گفت بڑی ہماری فیوریٹ کولر ہے اور ان کے آپ کے کال کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں بھئی بلکل میڈم کے لیے میں ابھی پارسل تیار کر رہا ہوں اچھے ایک تو میں آپ کے لیے یہ دیکھئے آپ کے ہاتھ پیر بڑے ڈرائے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل زبردست ہے یہ دیکھیں اس کے اندر کیا ہے شہد کی مکھیوں کا چھتہ بیز ویکس ٹھیک ہے کولیجن الاسٹین لوشن لیکٹک ایسید یہ دیکھیں پورا میں اس کو یہاں فوکس کروں کیسے کیمرو یہ دیکھیں یہ آپ کے لیے ہاتھ پیروں پر آپ لگائیں گی اتنے نرم ملائم بلکل یہ دیکھیں یہ پورا اس کو ہلکا سا یہ ٹچ کریں گی ہاتھ پیروں پورا ملٹ ہوتا جائے گا یہ دیکھیں بیترین کسیم کا یہ ایک سب میں آپ کے لیے بھیجوں گا اور آپ لپس پہ بھی لگائیں جس کے ہونٹ تھوڑے ڈاک ہو رہے ہیں within 7 days بلکل pinkish لپس ہوں گے ٹھیک ہے اچھا چیرے کے لیے میں آپ کے بھیجوں گا بکری کے دودھ کی کریم ٹھیک ہے گوٹس ملک سیکنڈ میں آپ کے لیے بھیج رہا ہوں پک وائٹ جس کے اندر ہے میری ٹائم ایکسٹریکٹ اسے آپ کا رنگ بڑا گلاب بھی اور آخری چیز بڑی امپورٹنٹ ہے یہ آپ دیکھیں یہ دودھ اور شہد کا لوشن ہے میں دکھاتا ہوں یہ پوری بوڈی پہ آپ لگا کے سوئیں اور یہ دیکھے گا بلکل آپ کی بوڈی پورے شہد کی ترہا یہ دیکھیں وہ پوروڑام میں ان کی کوئل آتی ہے تو تھوڑی رونک آتی ہے بہت 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 دیا ہم کچھ ڈیلیگیٹ کرنا ہے ایسے محمد آزم ایک اور گفت کھا رہے جی گفت نہیں ایک سپیشل ڈیلیگی جی جی کرونا بھی تو ایک کرونا ہے وہ خانسے تو خانسی ہے ہم خانسے تو کرونا ہے ہم خانسے ہماری خانسی خانسی کرونا کرونا ہے چلو جی کھرونا ایک اور کھر آگے شہزاد شہزاد کراغی شہزاد گوڑ مارننگ شہزاد سب سے پہلے آگے کیجئے ٹی وی ووالیم آہستہ کر دیجئے پھر آپ کی آواز ہم تک صحیح سے آئے گی اور پلیز اب سوال کیجئے سلام علیکم دکساب سلام علیکم سلام علیکم سلام سر آواز آری ہے آواز آری ہے سوال کیجئے سر میرے جو سر کے باہر ہیں وہ بہت زیادہ اترتے ہیں تو اس کے لئے میرے سر کے باہر بہت اترتے ہیں سر بیچ میں سے آپ تو غائب نہیں ہے میل پیٹن بارنس تو نہیں ہے آپ کے گنجا پن تو نہیں ہے نہیں گنجا پن تو نہیں ہے ہے والمگر بہت زیادہ اترتے ہیں اور خوشکی سکری بہت ہے اس میں نہیں نہیں خوشکی سکری بھی نہیں ہے اچھا ٹھیک آپ کو ویٹمن لیتے ہیں کوئی غزائیت کی چیز لیتے ہیں مچھلی کھاتے ہیں WooDalda کھاتے ہیں پالک کھاتے ہیں باہر کی چیزیں تو نہیں کھاتے ہیں دلیں بہت کھاتے ہیں پروٹین کونٹینٹ آپ کوئی تیل لگاتے ہیں بالوں میں نہیں سر گھر میں جو ہوتا ہے وہ ہی لگا لیتا ہوں اچھا میں آپ کو ایک بڑا دوکسا بھی بتائیں گے میں بڑا اچھا تیل آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ خود گھر میں بنایں گے ایک میٹا سر جلدی سے بھلی دیکھیں اچھا گھر میں آپ کے پورے کراشی میں ہر جگہ ماشاءاللہ نیم کے پتے موجود ہوں گے آپ نے کیا کیا ایک سے دو تینیا آپ نے نیم کے پتے اچھا اس کے علاوہ آپ یہ solution بنائیں گے بیٹھیں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ کو ایک لوشن ہے جس کے اندر یہ دیکھیں یہ کونٹیبیوشن ہوگا اس کے اندر کوکوناٹ آئل ہے ٹھیک ہے زنک پائراثون ہے ٹھیک ہے جو انٹی ڈانڈرف ہوتا ہے اور اس کے ساتھ انتھرلین اس کو آپ نے ایڈ کیا یہ اویلی فارم میں ہوگا بالوں کے لیے بہترین تھوڑا سا اس کے اندر ووٹر ایٹ کریں اور یہ مکسیاں بنا کے آپ پورے بالوں میں لگائے گا جہاں جہاں بال کم ہو رہے بال گرنا بہت نیچرل چیئرے سو سے ڈیڑھ سو بال گرتے آپ پروانی کریں اور وٹیمن کو کھائیں اچھا سا جیسے کہ ہوسٹیل اچھا کورما یہ کھائیں اور یہ لگائیں دو حصے نیم آئل اور ایک حصہ کوکوناٹ آئل دونوں مکس کریں کام ختم وقت ختم کل میں لیں گے دوبارہ آپ نے بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ ماسکر ٹائم کبھنے کا آج پہن ہی لیں گے